السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین نبینا محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسانن إلى یوم الدین اعوذ باللہ السمیللی من الشیطان الرجیم من حمده ونفطه ونفصه بسم اللہ الرحمن الرحیم وظللنا علیکم الغمام وانظلنا علیکم المن والسلو کلو من تیبات ما رزقناکم وما دلمونا ولیکن کانو انفسهم یطلیمون سب سے پہلے ہر طرح کی حمد ورسنا تعریف و توصیف اللہ رب العزت کے لئے لائقا ورزبا ہے جس کے فضل و احسان سے ہم آج تفسیر قرآن کی اس مجلس میں جمع ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ اس مجلس میں ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائیں اس مجلس کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن ہمارے نیکیوں کے پڑھرے میں وزن بڑھانے والا بنائیں اللہ تعالی ہمارے اس جمعہ ہونے کو ہمارے گناہوں کی مغفرت کا سبب بنائیں اللہ رب العالمین قرآن مجید کی ان آیتوں میں غور و فکر کرنے کی اور ان سے حاصل ہونے والے پواہد سے اپنے ایمان اور عقیدے اپنے آمال اور گفدار کو سوارنے کی اور اصلاح کی توفیق عطا فرمائیں سورہ بقرہ کی آیات کی تفسیر کا سلسلہ ہمارا چل رہا ہے اور ان آیتوں میں اللہ رب العالمین مسلسل بنی اسرائیل کو ایک طرف اپنی ان گوناگوں نعمتوں نوازشوں اور احسانات کا یاد احسانات یاد دلا رہا ہے جو اللہ تعالی نے بنی اسرائیل پر کی تھی اور اللہ تعالی نے ایسے احسانات ایسے ان آمات یہ نوازشیں دنیا میں کسی قوم پر نہیں کی جیسی نعمتیں جو احسانات اور جیسے اللہ تعالی نے جیسی کرم فرمائیاں بنی اسرائیل پر کی لیکن اللہ تعالی کی نعمتوں اور اللہ تعالی کے احسانات کا بنی اسرائیل نے جس درجے میں جا کر کے ناشکری سے بلکہ اللہ تعالی کی آیتوں کی استہزا سے اللہ تعالی کے احسان کی ناشکری سے اللہ تعالی کے بھیجے جانے والے نبیوں کو قتل کر کے اللہ تعالی کی آیاتوں کو بیج کر کے دیا ایسی ناشکری قوم بھی پوری انسانی تاریخ میں کوئی نہیں گزری ہے اور میں پھر سے یہ بات یاد دہانی کے طور پر دوبارہ آپ لوگوں کے سامنے میں دہرہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ آیتیں جو بنی اسرائیل سے خطاب کر رہی ہیں ان کا بہرحال ایک ظاہری پہلو تو یہ ہے ہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہود بنی اسرائیل کے موجود ہیں مدینہ میں ان کے تین تین قبائل ہیں ایک تو براہ راست ان سے خطاب ہو رہا ہے ڈائریکٹ ظاہر پہلا خطاب تو انہی سے ہو رہا ہے اور ان کو ایمان کی دعوت دی جاری ہے لیکن اس خطاب میں ایک بنی اسرائیل کے حوالے سے اہل ایمان سے بھی خطاب کیا جا رہا ہے اور ان کو بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو اتنی نعمتیں پانے کے باوجود جب یہ قوم اللہ کی ناشکری ہو گئی اس نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان سے نعمتیں چھین لیں فضیلتوں کے مقامات ان سے چھین لیں تو تم بھی اللہ تعالیٰ تم کو خیر امت کے منظب پر فائز کر رہا ہے تم کو بھی اللہ تعالیٰ نعمتوں سے نواز رہے پر یہ یاد رکھو اللہ کا قانون ہر قوم کے لئے اٹل ہے اللہ تعالیٰ عدل کرنے والا ہے جو گناہ جو سرکشیاں جو نافرمانیاں جو ناشکری بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کی اور اس کے عذاب کے شکل میں اللہ تعالیٰ نے ان پر مختلف طرح کی مصیبتیں نازل کی اور وہ نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی وہ چھین لیں اگر تم بھی ان کے راستے پر چلو گے تو تمہارا انجام بھی ان سے الگ نہیں ہونے والا اللہ تعالیٰ مختلف نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد یہاں سورہ بقرہ کی آیت نمبر ستہاون میں فرما رہے وَضَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَةِ وَأَنْضَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَا قُلُوا مِن تَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَاكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَدِّمُونَ اللہ نے فرمایا وَضَلَّلْنَا اور ہم نے ان کے اوپر سایہ کیا ظلون کا مطلب سایہ ہوتا ہے دلال کا مطلب سایہ تو ضللنا ہم نے سایہ کیا اللہ تعالیٰ ہم نے کہہ رہا ہے ہم جو ہے عام طور پر جمع کے لئے استعمال ہوتا ہے لیکن جب تعظیم کا مقصد ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے لئے بھی اس کو بطور جمع استعمال کرتا ہے یعنی اللہ کی ذات اکیلی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کبھی اپنی عظمت کے لئے کبھی اپنی تعظیم کے لئے واحد کی جگہ جمع سے علی کر کے آتے ہیں اور قرآن مدید میں یہ بہت زیادہ ہوتا ہے وَضَلَّلْنَا عَلِيْكُمْ اور ہم نے تم پر سایہ کر دیا کس چیز کا سایہ؟ الغمام غمام کا مطلب ہوتا ہے بدلیاں کلاود لیکن عام طور پر ہم بدلی یا بادل یا کلاود عام کسی بھی بادل کو کہتے ہیں لیکن عربی میں غمام جو ہے وہ خاص طرح کی بادل کو صحاب الابید البارد ایسا بادل جو سفید ہو اور تھنڈا ہو یعنی جو سورج کی تپشت سے سورج کی گرمی سے انسان کو بچانے والا ہو اس کو اصل میں غمام کہا جاتا ہے تو اللہ فرما رہے ہیں ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کر دیا وَأَنزَلْنَا عَلِيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ اور ہم نے تم پر مَنَّا مَنْ اور سَلْوَىٰ مَنْ مَنْ کا اصل لغوی معنی ہوتا ہے نعمت احسان بلکہ ایک درجہ بڑے احسان کو جو ہے مَنْ کہا جاتا ہے قرآن مجید میں آپ نے بایت پڑھ ہی ہوگی فَمَنْ نَضَّاهُ عَلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ اِلْبَعْصَ فِهِمْ رَسُولَ مِنَنْ فُسِهِمْ کہ اللہ تعالیٰ نے المؤمنوں پر احسان کیا ہے کہ ایک رسول ان میں بھیج دیا اسی طرح اللہ کے ناموں میں سے ایک نام مننان ہے بہت زیادہ احسان کرنے والا تو من جو ہے وہ اسی سے بنا ہے المن ایک خاص طرح کی غزہ ہے جس کی تفصیل آگے آرہی ہے السلوہ بھی ایک خاص طرح کی غزہ ہے جس کی تفصیل آگے آرہی ہے اللہ نے فرمایا ہم نے بدلیوں کی چھاؤں تمہارے سروں پر پھیلا دی بادلوں کے ذریعے سے تمہارے پر سایا کیا اور ہم نے تم پر من اور سلوہ نازل کیا کھاؤ اس پاکیزہ رزق میں سے جو ہم نے تم کو فراہم کیا ہے وَمَا ذَلَمُونَا لیکن انہوں نے ہم پر تو کوئی ظلم نہیں کیا وَلَكِنْ قَانُوا أَنفُسَهُمْ يَتْلِمُونَ بلکہ وہ تو اپنی نفسوں پر ظلم کرتے رہے اللہ تعالیٰ یہاں ایک خاص پیریڈ میں ان کا جو ایک خاص حسان اللہ نے کیا تھا اس کا ذکر کر رہے ہیں قرآن مجید میں آپ دیکھتے ہیں یہ جو صورتوں کی شروعات عوض کر سے ہو رہی ہے یا عوض کرو سے ہو رہی ہے کہ یاد کرو تو یہ چیزیں جو ہیں بہت ڈیٹیل میں بیاننی کی جا رہی ہیں کہ وہ کب ہوا تھا جب بدلیوں نے سایا کیا تھا کیوں سایا کیا تھا من سلوہ کیا تھا کیسے نازل ہوا تھا کیونکہ بنی اسرائیل جن سے یہ خطاب ہو رہا ہے ان کو اشارہ کر دینا ان کے لئے کافی ہے یہ سارے واقعات وہ جانتے تھے ان کے علم میں تھا یہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ان پر کی تھی ان کے علم میں تھی تو ان کو بہت ڈیٹیل سے بتانی کی ضرورت نہیں تھی بس ان کے لئے اشارہ کافی تھا کہ ہم نے تم پر سایا کیا تھا اب ان کو پتا چل گیا سایا کب کیا گیا تھا کتنے موقع کے لئے کیا تھا گھڑی رکھنے آپ سایا کب کیا گیا تھا کتنے دیر کے لئے کیا گیا تھا اور وہ سایا کتنا ضروری تھا اس وقت جب ان پر سایا کیا گیا تھا یہ اس لئے قرآن مجید میں اس سے پہلے بھی یہ بات آپ لوگوں سے کہتا رہا ہوں گی قرآن مجید کوئی ہسٹری کی کتاب نہیں ہے قرآن مجید کوئی تاریخ کی کتاب نہیں ہے قرآن مجید کا مقصد کوئی تاریخ کو محفوظ کرنا نہیں ہے قرآن مجید تو ہدایت کی کتاب ہے اور یہاں پر بنی اسرائیل کی ہدایت کے لئے اللہ تعالیٰ ان واقعات کا صرف ایک ذکر ان کے سامنے کر دے رہے کیونکہ بنی اسرائیل کو واقعات تفصیل سے بیان کرنا ضروری نہیں ہے وہ ان کی کتابوں میں واقعات لکھے ہوئے تھے وہ اس کو پڑھتے تھے ان واقعات کی طرف اللہ نے اشارہ کر دیا کہ ذرا بدلیوں کا جو سایا ہوا تھا اس واقعے کو یاد کرو اور جو من نسل و نازل ہوا تھا اس کو یاد کرو تو جب ان سے کہا گیا تو وہ واقعہ وہ سمجھ گئے کہ یہاں کس واقعے کا ذکر ہو رہا ہے تو جس کو تفصیلات پتا ہوں ایک واقعے کی اس کو تفصیلات بتانا بھی جو ہے وہ بلاغت کے اور جو فساحت ہوتی ہے اس کے خلاف ہے یہ واقعہ کب پیش آیا تھا کہ ان کے اوپر بدلیوں کا سایا کر دیا گیا تھا آپ حضرات کو بتایا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ جب بنی اسرائیل کو فیرون کے ظلم سے نجات دلا کر کے لے کر کے نکلے اور فیرون اور اس کی فوج کو غرقاب کر دیا گیا بحرِ قلزوم میں تو اب بحرِ قلزوم پار کر کے جب میدان سینہ یا سینہ جو وادی سینہ یا وادی سینہ دونوں الفاظ استعمال ہوئے وہاں پر جب پہنچے تو بنی اسرائیل کوئی چھوٹی موٹی تعداد میں تو تھے نہیں یہ بارہ بڑے طبیلوں کا ایک پورا جھنڈ تھا اتنا بڑا خاندان تھا ان کو غلام بنا کر کے رکھا گیا تھا اب یہ بلکل ایک بے آب ہو گیا وادی میں پہنچ گئے تھے یعنی ایک ایسی قوم جو ابھی ابھی ایک علاقہ چھوڑ کر کے آئی ہے صدیوں سے بادشاہ کے ظلم کا شکار تھی اب اس کو اس سے نجات نہیں لی ہے لیکن یہ قوم ایسی قوم تھی نا جس کا اپنا تو کوئی علاقہ رہنی گیا تھا مصر میں وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں آئے تھے وہاں پر وہ غلام بنا دی گئے تھے مصر وہ واپس لوٹے نہیں اور جو ان کے اپنے اصلی علاقے تھے یعنی جو فلسطین کا شام کا علاقہ تھا وہ اس پر دوسری لوگوں کا قبضہ ہو گیا تھا اب یہ اتنی بڑی قوم اچانک جو ہے وہ ایک اپنا علاقہ چھوڑ کر کے آتی ہے وہاں سے وہ بہت کچھ لے کر کے نہیں آئے تھے بازک اسرائیلی دیوائیتوں میں آتا ہے کہ وہ سونا وغیرہ وہاں سے انہوں نے جمع کر کے لے آئے تھے واقعی اور ان کے ہاتھ میں بہت کچھ تھا نہیں اب اتنی بڑی قوم ایک بے آب ہو گیا ہوادی میں ایک چٹیل میدان میں آ کر کے پہنچی ہے یہاں پر اس کے کھانے کا بھی انتظام کرنا ہے یہاں پر اس کی پانی کا بھی انتظام کرنا ہے یہاں پر اس کے سر پر چھت نہیں ہے اس کے رہائش کا انتظام کرنا ہے ایک بڑا مسئلہ تھا اتنی بڑی قوم کو سمحلنا اب وہ جو بیسک ضرورتیں ہیں ان کی ایک قوم کی اتنی بڑے جھنڈگی انسانوں کے اللہ تعالیٰ نے اس ضرورت کو کیسے پورا کیا سب سے پہلا مسئلہ رہائش کا مسئلہ تھا اللہ تعالیٰ نے رہائش کا انتظام ایسا ہی کی آدمی گھر کیوں بناتا ہے تاکہ اس کے سر پر چھت ہو گھر اس لئے بناتا ہے تاکہ وہ موسم کی شدتوں سے اپنے آپ کو بچا سکے سورج کی تبیش اور گرمی سے بچا سکے اللہ نے گھروں کا انتظام ایسا کیا کہ ان کے آسمانوں پر مسلسل اللہ تعالیٰ نے ایسے بادل بھیج دی جو سورج کی تبیش سے ان کو بچاتے تھے ہم نے تم پر غمام بھیج دیا تھنڈے سفید بادل بھیج دیے جو سورج کی تبیش سے تمہاری حفاظت کرتے تھے ہم گھروں کے اندر رہتے ہیں تو شاید ہم کو سائیوں کی نعمت کا احساس نہ ہو لیکن وہ لوگ جو سہرہ میں رہنے والے ہیں وہ لوگ جو عربوں کے زمانے میں ایک بڑی تعداد جو ہے وہ خانہ بدوشی کی زندگی بسر کرتی تھی ان کے مستقلی کھکانے نہیں ہوتے تھے تو عربوں کے لیے سائیہ جو ہے وہ بہت بڑی نعمت تھا ہم سائیہ کی نعمت باز مکتبہ اس لیے بھی نہیں سمجھ پائے تھے کہ ہم کو کبھی اس طرح کا موقع بہت کم پیش آتا ہے کہ ہم کو کھلے آسمان کی نیچے دین اور رات گزارنے لیکن جو خانہ بدوش قوم تھی جو سہرہ نشید قوم تھی عرب کے لوگ ان کے لیے سائیہ کی نعمت بہت بڑی نعمت تھی اس لیے آپ دیکھیں گے قرآن مدید بھی اللہ نے سائیہ کا بطور نعمت ذکر کیا ہے اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو نعمتیں بنائی ہیں جو نعمتیں تمہارے لیے پیدا کی ہیں ان میں سے ایک نعمت سائیہ کی نعمت بھی ہے بلکہ آپ حدیث میں بھی دیکھیں گے کہ جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت سائیہ کی نعمت کا بھی ذکر ہوتا ہے کی ایک پیڑ ہوگا جس کا سایہ اتنا بڑا ہوگا تو ہم کیونکہ ایک درجہ سیویلائز جو ہے وہ زمانے میں رہ رہے ہیں اور کم از کم ہمیں بہت ہی شاید کوئی ریر ایسا ہو جس کو گھر میں اس طرح کی بھی چھت محصر نہ ہوگی وہ کراہ پہ لگی بھی کر رہ سکیں تو شاید ہم ساہے کی اس نعمت کی عظمت کا احساس نہ کر سکیں لیکن یہ قوم یہ تو زمانے کی سختیوں سے بھی باہر نکل کر کے آئی تھی اور اس کے سر پر چھت نہیں تھی اپنا سر چھپانی کے لیے تو ایسے موقعے پہ اللہ تعالیٰ نے کتنا زبردست انتظام کیا یعنی آسمان پر ایک ٹینٹ اللہ تعالیٰ نے بان دیا خیمہ لگا دیا سائے کا بادنوں کے ذریعے سے سائے کر دیا وَضَلَّلْنَا عَلِيْكُمُ الْغَمَامُ وَأَنْضَلْنَا عَلِيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَا اور ہم نے تم پر من اور سلوہ یہ من ہے ہمارے عام طرف منہ سلوہ بولتے ہیں یہ من ہے من اور سلوہ نازل کیا من کیا من جو ہے وہ میں نے بتایا اس کے لوگوی معنات ہوتا ہے احسان کرنا بڑے احسان کو من کہا جاتا ہے ویسے شہد جیسی کوئی چیز تھی باز ربائتوں میں آتا ہے کہ جو فجر کے طلوع سے لے کر سورج کے طلوع کے بیچ میں نازل ہوتی تھی تو اس کو من کہا گیا بعض مفسرین کی یہ رائے ہے کہ بہت ساری چیزیں تھی جو بغیر مشقت کی حاضر ہیں یعنی من جو ہے وہ کسی ایک چیز کا نام نہیں تھا بلکہ من جو ہے وہ بہت ساری الگ الگ چیزیں تھی جو کیونکہ ان کو مہدت نہیں کرنی پڑتی تھی وہ آسمان سے نازل ہو جاتی تھی یعنی جیسے اکتوئے کہا گیا کہ وہ کوئی اوس کی طرح کوئی چیز ٹپکتی تھی وہ فجر کے طلوع ہونے کے بعد سے ٹپکتی تھی اور سورج کے طلوع ہونے تک کہ وہ ٹپکتی رہتی تھی اور وہ آ کر کے پھر زمین پر جم جاتی تھی اور اس کو اٹھا کے کھا لیتے تھے اور بعض علماء نے کہا کہ صرف وہی ایک چیز من نہیں تھی بلکہ من میں وہ ساری چیزیں شامل ہیں جو بغیر محنت کے کبھی کو گاتی تھی اور کبھی اور کسی طرح سے وہ حاصل کر لیتے تھے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ کم بھی کم جس کو کہا جاتا یہ کم بھی جو ہے کم بھی جو ہے وہ من میں سے ہے اللہ نے فرمایا کی کم جو ہے وہ بھی من میں سے ہے اور اس کا پانی آنکھوں کے لیے شفا ہے تو یہ کم بھی کہا جاتا ہے اس کو انگلیش میں اس کو کیا کہتے ہیں آپ لوگ ٹرفل جو ڈیزرٹ ٹرفل ہوتے ہیں ان کی فیملی میں سے کوئی ایک وہ سفیج جیسے مشروم طرح کی غالبن یہ چیز ہوتی ہے جس کو کم بھی کہا جاتا ہے کہ فرمایا کہ یہ بھی من ہی کا ہے یعنی جو بتانا یہ مقصود ہے کہ لیکن میں فرمایا من من میں سے کم بھی بھی ہے بیسے سمجھ میں یہ آتا ہے کہ یہ جو کم بھی ہے یہ من میں سے اس کا مطلب من کی شکل میں بہت ساری الگ الگ چیزیں کیونکہ بغیر مشکت کی نازل ہو جاتی تھی اس لیے ان کو من کہا گیا یعنی احسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا اس کے لیے ان کو مشکت نہیں کرنی پڑتی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے من نازل فرمایا اور سلوہ نازل فرمایا سلوہ جو ہے وہ بٹیر کی طرح کا کوئی جو جانور پرندہ تھا جس کو یہ آسانی سے شکار کر لیتے تھے اللہ نے فرمایا کلو من طیباتی ما ردخناکم کہ ہم یہ کھاؤ کلو یہ بطور احسان کہا گیا پہلے عمر میں جب بطور احسان کہا جائے تو وہ وجوب کے لیے نہیں آتا ہے جب امتنان کے لیے کوئی چیز کہی جائے بطور احسان کہا جائے کہ کھاؤ تو یہاں وہ وجوب کے لیے نہیں آتا بلکہ بطور احسان اللہ نے فرمایا کلو من طیباتی ما ردخناکم کہ ہم نے وہ جو پاکیزہ پاکیزہ رسک تم کو دیئے ہیں ان کو کھاؤ تو اس سے پتا چلا کہ اللہ کے دیئے ہوئے رسک سے بندے کو فائدہ اٹھانا چاہیے اللہ تعالی کے دیئے ہوئے رزق سے مو نہیں موڑنا چاہیے اللہ تعالی کے دیئے ہوئے رسک سے مو موڑنا یہ کوئی نیکی اور تقوی نہیں ہے اللہ تعالی جب بندوں پر احسان کرتا ہے تو اللہ تعالی یہ چاہتا ہے کہ بندے اللہ تعالی کہ یہ ہوئے اللہ تعالی کے دیئے ہوئے احسانات کا فائدہ اٹھائیں میں احسان میں یہ بات کہہ کر کے ان صوفیہ گرد کرنا چاہتا ہوں صوفیہ کے ہاں ایک جماعت غلو کرنے والی ایسی پائی جاتی ہے جو اللہ کی پاکیزہ چیزوں کو اپنے اپر حرام کر دیتے ہیں جو بڑی بڑی نعمت ہے یعنی بعض صوفیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ گوشت نہیں کھاتے تھے بعض صوفیہ سے یہ بات منقول ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ جو ایک دن گوشت کھا لیتا ہے چالیس دن تک کہ اس کا دل سخت رہتا ہے تو بہت سارے صوفیہ ایسے گزرے ہیں جو اللہ تعالی کی پاکیزہ چیزوں کو اپنی نفس پہ حرام کر دینے کو نیکی تصور کیا کرتے تھے کہ ہم اچھی چیز نہیں کھائیں گے ہم جو ہے وہ کم تر چیزوں میں اس لیے صوفیہ کا لفظ بھی جو بنایا ہے نا وہ صوف کا مطلب ہوتا ہے اون تو بعض اباد بعض جو ہے وہ بہت نماز پڑھنے والے عبادتیں کرنے والے اور عبادتوں میں غلو کرنے والے راہیب کسیم کی لوگ ایسے تھے نا جو یہ سوچتے تھے کہ ہم اچھا کپڑا نہیں پینیں گے ہم ان کا کپڑا پینیں گے آپ سمجھئے ان کا کپڑا عرب میں اگر کوئی سہرہ میں پینے گا تو اس پر گرمی سے اس کی کیا حالت ہو جائے گی ان تو جو ہے وہاں طور پر ٹھنڈی کے موقع پر پینا جاتا ہے تو یہ اپنی نفس کو راحت سے بچانا اور اپنی نفس کو تکلیفوں میں مقتلع کرنا یہ وہ تقوی سمجھتے تھے تو وہ جو اللہ کی پاکیزہ حلال چیزیں ہیں وہ بھی اپنے اوپر حرام کر لیتے تھے اور سمجھتے تھے کہ یہ عبادت ہے یہ نیکی ہے کہ میں ملٹی جو ہے ملٹی چیزیں نہیں کھاؤں میں تھنڈی چیزیں نہیں کھاؤں میں اللہ کی نعمتوں کو اپنے پر حرام کر لوں اور کم تر میں زندگی زہد اس کو سمجھتے تھے وہ ترکی دنیا سمجھتے تھے حالانکہ زہد یا عبادت یا تقوی یہ نہیں ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو اپنے پر حرام کر لیا جائے زہد عبادت تقوی یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا بندہ احتدال کے ساتھ فائدہ بھی اٹھائیں اور اللہ کا شکر بھی ادا کریں کیسے اللہ تعالیٰ کو ہمیں فرما ہے کہ کھاؤ پیو ولا تصرفو اور اسراف مت کرو خضول خرچی مت کرو زیادتی مت کرو اللہ نے جو دیا ہے اس کو کھاؤ تو پاکیزہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہیں ان کو کھا لینا یہ کو کوئی تقوی زہد اور دینداری کے خلاف نہیں ہے اس لیے امام حسن بسری رحمہ اللہ کا ایک بڑا پیارا واقعہ نقل کیا جاتا ہے کہ وہ جو ہے کسی حسن بسری جو ہے وہ کسی دعوت میں گئے ہوئے تھے تو کھانے کے لیے حلوہ پیش کیا گیا خاص طرح کا حلوہ خبید جو ہے اس کا سین سے خبید نام تھا تو وہ پیش کیا گیا کھانے کے لیے تو حسن بسری تو کھانے لگے اور اسی مجلس میں کوئی غالی صوفی بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا میں نہیں ہوں گا تو دعوت دینے والے نے پوچھا آپ کیوں نہیں کھائیں گے حلوہ اتنا لزیز ہوتا ہے تو اس صوفی نے کہا میں اس کے شکر ادا کرنے کا شکر کے حق کو ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا یعنی اتنی اچھی چیز کھانوں گا تو اس کا شکر کسی ادا کروں گا تو اس نے یہ کہا کہ میں اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ اس حلوے کا کھانوں گا تو اس کا شکر ادا کرنا پڑے گا تو میں اس شکر نہیں عدا کر سکتا تو امام حسن بسری اس احمق صوفی کو دیکھ کر کہ مسکرائے اچھا وہ پہ ظاہر تو یہ بات بڑی زبردست لگتی ہے یعنی آپ کسی مجلیز میں یہ بات کہیں جہاں لوگ دین کا ہی نہ رکھتے ہوں تو لوگ اش اش کر بیٹھیں گے کہ پھر اس نے حلوہ اس لیے نہیں کھایا کیونکہ وہ ڈر گیا کہ اگر میں نے حلوہ کھالیا تو اتنی لذیذ چیز کا میں شکریہ کیسے عدا کروں اور امام حسن بسری اس کو دیکھ کر کے امام حسن بسری نے کہا کیا یہ اس ڈھنڈے پانی کے شکریہ کا حق عدا کرنے کی طاقت رکھتا ہے جو اس میں پیا ہے تم کہہ رہے ہو کہ میں جو ہے حلوہ کھالوں گا تو حلوے کا شکریہ عدا نہیں کر سکوں گا تو کہہ جو ڈھنڈا پانی پیتے ہو اس کے شکریہ کا عدا کر سکتے ہو آدمی ڈھنڈے پانی پانی تو اللہ کی کتی بڑی نعمت ہے قیامت بھی سب سے پہلے پانی کی نعمت پر سوال ہوگا تو کہنا یہ چاہتا ہوں میں کہ اللہ نعمتیں بندے کو دیتا ہے تو ان نعمتوں سے اپنے دامن کو بچانا یہ کوئی نیکی نہیں ہے بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو ہم کو یہ سکھائے کہ اللہ نعمتیں دیں تو ان نعمتوں کا اثر ہماری ذات پر ہونا چاہیے آدمی کے پاس پیسہ ہے اسراف نہ کرے فضول خرچی نہ کرے دکھابہ نہ کرے اچھی گاڑی آدمی پہنے بندے کو اللہ نے توفیق دی ہے تو وہ اچھی سواریوں میں سوار کرے اچھے موبائل خریدے اچھے کپڑے پہنے اس میں اسراف اور دکھاوا نہیں ہونا چاہیے باقی اللہ کی نعمتوں سے فائدہ ہو کھانا تقویر کی خلاف نہیں اللہ نے خود اجازت دی قلوم ان طیباتی مار رزکناکم یہ باقیزہ چیزیں ہیں جو میں نے تم کو بطور رزق بھی ہیں ان سے فائدہ ہو کھاؤ اب اس کا یہ مطلب بھی سمجھ میں آتا ہے کہہ خبیز چیزیں کھانے کے لئے نہیں ہوتی پاک چیزیں کھانے کے لئے ہوتی ہیں انسان کو چاہیے کہ وہ پاک چیزوں کو اپنی غذا بنائیں خبیز چیزوں کو اپنی غذا نہ بنائیں ہمارے معاشرے میں یہ بھی ایک بہت بڑی مسئیبہ تھا کہ بہت ساری خبیز چیزیں بھی ہماری غذا ہو گئیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بطور غذا بطور رزق بطور تعام دنیا کے اندر پیدا نہیں کیا تھا ہم کو کھانے کے لینی چیزوں کا پیدا کیا تھا ہم نے ان خبیص چیزوں کو بھی اپنے غزہ کا اپنے طعام کا حصہ بنا لیا ہے مثلا سگریٹ ہے تماکو ہے اور مختلف طرح کی جو منشیات ہوتے ہیں نشہ آور چیزیں یہ سب کی سب کیا ہیں یہ طیبات نہیں ہے سگریٹ گھڑکا تماکو یہ طیب چیزوں میں سے نہیں اور ہر انسان یہ پر جانتا ہے کہ یہ طیب نہیں یہ پاکیزہ چیزوں میں سے نہیں اس لئے تو آپ دیکھیں کہ آپ جب بریانی کھاتے ہیں تو آپ بسم اللہ بولتے ہیں آپ جب کوئی فروٹ کھاتے ہیں تو آپ بسم اللہ بولتے ہیں لیکن کیا کبھی کسی بیڑی پینے والے کو آپ نے دیکھا وہ بیڑی پینے سے پہلے یا سگریٹ پینے سے پہلے یا گھٹکے کا جو پاؤس ہوتا اس کو کھاتے ہوئے بسم اللہ بولنے اس کو خود پتا ہے کہ یہ خبیص چیز ہے یہ کوئی پاکیزہ چیز نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے رسک جو ہے مسلمانوں کے لیے پاک چیزوں کو بطور رسک نازل کیا ہے اور اس کو کھانے کا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے رسول کے بارے فائے اللہ کا رسول نے تمہارے لیے پاک چیزوں کو خلال کیا ہے جیسے گریٹ پان بیڑی تماکو اور مختلف قسم کی نشہ آور چیزیں یہ پاک نہیں اسی لئے تو کوئی باپ اپنے بچے کے لیے نہیں چاہتا نا کی بچہ یہ کھائے ہم سیب خریدتے ہیں اگر یہاں سے جاتے ہوئے تو ہم پانچ کلو خرید لیتے ہیں کہ یہ خود بھی کھائیں گے اپنے گھر والوں کو بھی کھلائیں گے اپنے عشتہ داروں میں بات دیں گے آدمی کوئی جو ہے مٹھائی لیتا ہے تو چاہتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو بھی کھلاوں اپنی بیوی کو بھی کھلاوں لیکن کوئی آدمی ایسا تو نہیں ہوگا کہ وہ ایک پاکٹ سگریٹ اگر خریدتا ہے تو ایک اپنے بچے کے لیے بھی خرید لے ایک اپنی بیوی کے لیے بھی خرید لے اس کو پتا ہے کہ یہ چیز خبیص ہے یہ پان دماغو بیڑی سگریٹ یہ طیب چیزوں میں سے نہیں یہ بات چیزوں میں سے نہیں ہے اس لئے تو ایک بڑی پیاری بات یہ گئی جاتی ہے مطلب اگر آدمی کو سمجھ میں آجائے تو یہی بات کافی ہے تو غالبا مولانا اشرف الحق رحمانی صاحب ہیں بیہار کے بڑے حالی میں تو وہ کسی ٹرین میں سفر کر رہے تو سامنے انہوں نے دیکھا تو مولوی ڈائپ کے لوگ نے ٹوپی اوپی پہنے ہوئے اور انہوں نے تماغو نکال کر کے وہ تگڑنا شروع کیا تو مولانا نے کہا یہ کیا کر رہے ہو کیا کرنے جا رہے ہو تو یہ کھانے جا رہے ہیں تماغو تو مولانا نے کہا یہ تو جہنمیوں کے رسک کی طرح کریس جہنمیوں کے کھانے کی طرح کھانا ہے جو تم تماغو کھانے جا رہے ہو یہ تو جہنمیوں کے کھانے جیسا کھانا ہے تو انہوں نے کہا کیسے تو حضرت مولانا عشرف رحمانی صاحب نے فرمایا کہ دیکھو جہنمیوں کے کھانے کی قرآن مجید میں صفت بیان کی گئے ہیں کہ لا يسمنو ولا يغنی من جو کی جہنمیوں کا جو کھانا ہوگا نہ تو وہ انسان کو موٹا کرے گا کہ اس کو کھا کر کے کوئی کیلوریز آپ کی زیادہ ہو گئی ہیں اور جو ہے وہ آپ کو اس سے ویٹامینز اور پروٹینز ملیں گے وہ اس میں بھی یہ چیزوں پر مشتمل نہیں ہوگا کھانا کہ آپ کے وزن کو بڑھائے اور آپ کی صحت کو فائدہ پہنچائے والا يغنی من جو اور نہ وہ بھوک مٹائے جہانم میں جہانمیوں کھانا تو دیا جائے گا پر اس کھانے سے بھوک نہیں مٹے گی تو یہ جو تماغوں کھاتے ہیں اس میں بھی یہی دو چیزیں پائی جاتی ہیں نہ تو یہ انسان کے صحت کے لیے نفع بخش ہیں اس کو موٹا کرتے ہیں اس کی صحت کو اچھا کرتے ہیں نہ ہی یہ انسان کی بھوک مٹا دیں تو مولانا نے جب وہ سمجھایا تو ساتھوی نے فوراں جو تماغوں دونوں لوگوں نے پیکا اور فوراں توبہ کی اور مولانا سے وعدہ کیا گی آئندہ سے ہم اس سے بچے ہیں تو یہ مسئلہ ہے یہ آپ دیکھیں ہم ہم ہی سمجھتے ہیں جو جو لوگ تماغوں سگریٹ پان بیڑی کھاتے ہیں ان کو بھی یہ پتائے کہ یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں خبیص ہیں یہ طیب نہیں ہیں اس لئے تو آپ دیکھیں نا ہم جب طیب چیزیں کھاتے ہیں تو ہم طیب جگہ پر کھانے میں طیب چیزوں کو طیب جگہ پر کھانے میں کوئی حج محسوس نہیں کر ہم مسجد میں بیٹھیں کوئی بیڑیانی لا کر کے دے گا ہم بہت پیڑ بر کر کے کھائیں گے اور اگر ہم ٹائلیٹ میں کوئی ہم کو لا کر کے دنیا کی مہنگی ترین اور لذیذ ترین بیڑیانی پی دے تو کیونکہ انسان کو پتا ہے کہ وہ جو ٹائلیٹ ہے وہ خبیص جگہ ہے خبیص جگہ پر پاک چیزیں نہیں کھائی جاتی تو کوئی آدمی کوئی سریم الفطرت آدمی وہاں پہ بیٹھ کر کے بیڑیانی اوزال کوش نہیں کھائے گا لیکن آپ دیکھیں جو سگریٹ پینے والے ہیں تماغو کھانے والے گھٹکہ کھانے والے ان کی سب سے محبوب جگہ ان چینزوں کو کنزیوم کرنے کے لیے ٹائلیٹ ہوتی ہے بیت الخلا میں بیٹھ کر کے ہی سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں پیڑی پی رہے ہوتے ہیں گھٹکہ کھا رہے ہوتے ہیں کس کا مطلب ان کے بھی نفس میں یہ بات موجود ہے کہ یہ چیزیں طیب نہیں ہیں یہ پاک نہیں ہیں یہ خبیص چیزیں ہیں لیکن بس وہ اپنے نفس کی بہکاوے میں ایسے آگے ہیں شیطان کے بہکاوے میں کہ ان کو چھوڑ نہیں پا رہے ہیں تو بہرحال اللہ تعالی نے ہم کو حکم دیا ہے کہ ہم طیب چیزیں کھائیں وہ جو پاکیزہ رسک ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سکھاؤ لیکن انہوں نے یہ جو اللہ تعالی کی نافرمانیاں کی اللہ تعالی کی ناشکری کی کیسے ناشکری کی وہ آگے ابھی آئے گا کتنی نعمتوں کے بوجود انہوں نے کیسے من نسلوہ کی جگہ پر دوسرے رسک مانگنے شروع کر دیئے اور کیسے اللہ تعالی کی نعمتوں کا جواب انہوں نے نافرمانیوں سے دیا تو یہ جو نافرمانیاں انہوں نے کی وہ ماہ دلم ہونا انہوں نے ہم پر تو کوئی ظلم نہیں کیا ہم پر وہ کیا ظلم کر سکتے ہیں یعنی بندہ جو ہے وہ کتنا بھی اللہ کی نافرمانیاں کر لیں بندے کی نافرمانیاں اللہ کی شان میں ذرہ برابر کمی نہیں کر لیں اللہ کی شان اس بات سے پاک ہے کہ بندوں کی اطاعت سے اس میں اضافہ ہو جائے یا بندوں کی نافرمانی سے اس میں کمی آ جائے اللہ کی شان اپنی جگہ پر قائم رہنے والی ہے ہماری نافرمانیوں سے اللہ تعالی اللہ تعالی جو ہے وہ اس کو کوئی ذرہ برابر فرق نہیں پڑھنے والا ہم سب فرما بردار بھی بن جائے تو بھی اس کی شان میں اضافہ نہیں ہوتا ہم کیا اللہ کی شان میں اضافہ کریں گے ہاں ہماری اطاعت سے کیا اللہ کی شان میں اضافہ ہوگا اللہ کی شان اس سے پاک ہے کہ ہم اس میں کچھ اضافہ کر سکے یا ہماری نافرمانی اس میں کچھ کمی کر سکے وَمَا دَلَمُونَا انہوں نے ہم پر کوئی ظلم نہیں کیا وَلَا كِنْ تَانُوا أَنفُسَهُمْ يَدْلِمُونَ لیکن انہوں نے ظلم اپنی ذات پر کیا اپنے آپ پر کیا بندہ جب گناہ کرتا ہے تو یہ گناہ اس کی اپنی ذات پر ظلم ہوتا ہے سب سے بڑا ظلم ہم اپنی ذات پر کرتے ہیں کہ اپنے لیے ہم جہنم کا ٹھکانہ بنا لیتے ہیں ہم جب گناہ کر رہے ہوتے ہیں تو اپنے لیے جہنم کے راستے کول رہے ہوتے ہیں ہم جب نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں تو اپنی جان کو اللہ کے عذاب کا مستحق بنا رہے ہوتے ہیں تو یہ جو گناہ ہے وہ ہماری اپنی جان پر ظلم ہے اس لیے تو حضرت آدم علیہ السلام سے جب غلطی سرزد ہوئی تو انہوں نے کیا کہا ربنا ظلمنا انفسنا وعلن تغفر لنا و ترحمنا لنکوننا من الخاسرین کہ اللہ تعالی یہ جو گناہ سرزد ہو گیا ہے ہم سے یہ جو غلطی سرزد ہو گئی ہے ہم سے یہ ہم نے اپنے آپ پر ظلم کر دیا ہے یہ ہم نے اپنے آپ کے ساتھ نائنصافی کر دی ہے اور اللہ اگر تو بخشش نہیں کرے گا تو کوئی دنیا میں ہم کو بخشنے والا نہیں ہے لیکن وہ خود اپنی جان پر ظلم کرنے والے تھے تو یہاں اللہ نے دو نعمتوں کا ذکر کیا کہ ہم نے ایک تو ان کو سائے کی نعمت سے سرفراز کیا اس سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ سائے ہو کا چلانا ان کو گمانا پھرانا یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے اللہ جب جہاں جس علاقے میں چاہتا ہے سائے بھیجتا ہے اس لیے بندہ اگر پانی کی نعمت سے محروم ہے تو اس کو اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے پانی مانگنا چاہیے اللہ تعالیٰ پانی کا نازل کرنے والا اللہ تعالیٰ سائے کا بھیجنے والا ہے فرمایا ہم نے ان کے اوپر سائے کیا بادلوں کے ذریعے سے اور ہم نے ان پر نازل کیا من اور سلوہ اور ان سے کہا کلو تم سب کھاؤ من تیباتے اس پاکیزہ رزق میں سے جو ہم نے تم کو فراہم کیا ہے لیکن جب انہوں نے نافرمانیا کی تو یہ ہمارے پر ان کا ظلم نہیں تھا وہ تو خود اپنی نفس پر ظلم کرنے والے ہیں فرمایا وَإِذْكُلْنَ دُخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةِ فَقُلُوا مِنْهَا هَيْتُشِئْتُمْ رَغَدَا وَادْقُلُوا الْبَابَ سُجْجَدَا وَقُولُوا اِتَّتُنْ نَغْفِرْ لَكُمْ خَتَایَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ کہ ہم نے جب ہم نے ان سے کہا اُدْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةِ داخل ہو جاؤ اس شہر میں اس قریا میں قریا قرآن کا اصل مطلب جو ہوتا ہے جمع کرنا آپ قرآن بولتے ہیں تو یا قرآن بولتے ہیں بہت سارے یہ قاف اور راہ والا جو مادہ ہوتا ہے اس میں جمع کرنے کے معنے اکٹہ کرنے کے معنے پائے جاتے ہیں تو اسی سے قریا بنا ہے تو قریا میں جو ہے جہاں پر بہت سارے لوگ ایک ساتھ جمع ہو جائیں اکٹہ ہو جائیں تو اس کو قریا کہتے ہیں تو قریا کا مطلب ہم عام طور پر اس کا ترجمہ گاؤں سے کیا جاتا ہے لیکن قریا کا مطلب ہوتا ہے آبادی بستی جہاں پر لوگ ایک ساتھ جمع ہو کر کے رہتے ہوں تو وہ شہر بہت بڑا شہر ہو جیسے قرآن مجید میں جو ہے وہ مکہ مکررمہ وہ قریا کھا گیا امو القرآن کھا گیا حالانکہ مکررمہ اپنے عام جو اس کا جوگرافیا تھا اس کے حساب سے وہ کوئی گاؤں نہیں تھا باقیرہ ایک شہر تھا لیکن اس کو قریا کھا گیا تو وہ قریا جو ہے وہ اس کا اطلاق شہر پر بھی ہوتا ہے قریا کا اطلاق ملک پر بھی ہوتا ہے علاقے پر ہوتا ہے آبادی اور بستی پر ہوتا ہے اللہ نے ان لوگوں سے کہا ادخلو ہا دیل قریتا اس قریا میں داغل ہو جاؤ فکلو منہا ہی تشیتم را غدا اور جو بھی تم کو یہاں پر کھانا ہے آزاد ہو کر کے کھل کر کے کھاؤ اب یہ خاص طور پر جب ان سے کہا جا رہا ہے حیسو شیتم را غدا کہ جم جب شہر میں داخل ہو جاؤ گے تو ساری چیزیں تمہارے لیے پھر آزادی مل جائے گی جو کھانا ہے وہ کھاؤ تو یہ کیونکہ غلامی سے یہ قوم نکلی تھی نا اتنے سالوں تک یہ فیرون کی غلام رہی تھی تو ان پر ظاہر سی بات ہے جب کوئی قوم غلام ہو جاتی ہے تو اس پر بہت ساری پابندی آئیت کر دی جاتی ہے اس کو کیا کھانا ہے کیسے رہنا ہے کیا پہننا ہے اور ہر ہر چیز پر اس کے پابندی آئیت ہوتی ہے یعنی اس کی ایک آسان سی مثال ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو برہمن وادی حکومتیں تھیں انہوں نے اپنے علاقے کے دلیتوں پر کس طرح ستی اچار کیے ہوئے تھے اور کھانے پینے سے لے کر کہ کون کون سی چیز ان کے پر حرام کی ہوئی تھی آپ سوچئے اس کے اثرات اتنے گہرے ہیں ہندوستان میں کہ آج بھی جن علاقوں میں ذرا سا ایک برہمنوں کے ڈومینن کا اور ان کے افتدار کا علاقہ ہے آج بھی جہاں پر ذات اور برادری کے دراریں ذرا واضح ہیں وہاں پر کوئی دلیت آدمی اگر اپنے بارات میں گھوڑے پر بیٹھ جائے تو اسی علاقے کے برہمن جو ہے وہ اس کو گھوڑے پر بیٹھنے نہیں دیتے ہمارے ہوتے وقت ہم نے گھوڑے پر کیسے بیٹھا ہم نے اپنے علاقوں پر بعض جگہوں پر سنا کہ کوئی عورت اگر جو نشلی برادری کی ہوتی تھی وہ اگر کپڑا رنگ کر کے پہن لیتی تھی تو اس کو جو اونچی برادری کی لوگ ہوتے تھے وہ کوڑے لگاتے تھے تو اس پورے پس منظر میں آپ دیکھیں کہ پنیس رائی کا مسئلہ صریف یہ نہیں تھا کہ ان لوگوں کو کچھ یو ہے وہ سلیوری اس طرح کی تھی ہم کو اتنی بڑی اپورچنیٹی دی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم کو کیا کرنا ہے اس شہر میں داخل ہونا ہے جہاد کرنا ہے اور اللہ نے وعدہ کر دیا ہے کہ تم کو فتح دلانے کی ذمہ داری میری بس تم اپنی کوشش کرو فتح میں دلاؤں گا کامیابی اور کامرانی میں دلاؤں گا اور ایک بات تم داخل ہوگا پھر تم آزار یعنی ابھی تو یہ غلامی سے نکلے ہیں لیکن یہ خود دربدر بھٹک رہے ہیں ابھی ان کو کل ٹھکانہ نہیں ملائے کہ جو بنیسرائیل کے لوگ تھے ابھی تو ایک میدان میں گھوم رہے ہیں اور ظاہر سی بات ہے اتنی بڑی قوم اتنی بڑی جماعت جو ہے وہ اس کو اپنی تہذیب اور اپنی سیویلائزیشن کو اس کو جو ہے بنانے کے لیے علاقے کی ضرورت تھی زرخیز علاقے اور ایک تہذیب کی ضرورت تھی ایک بستی اور ایک شہر کی ضرورت تھی اب یہ جہاں سے جو ان کا اصلی علاقہ تھا شام کا علاقہ وہ تو ظاہر سی بات ہے جب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کو لے گئے مصر چلے گئے تھے تو پھر اس علاقے پہ تو دوسری لوگوں کا قبضہ تھا تو ان سے کہا گیا ادخل حدیل قریہ اس قریہ میں داخل ہو جاؤ اب یہاں پہ کون سا مراد ہے قریہ کون سا شہر مراد ہے اس کے بارے مفسرین الگ الگ باتے گئی ہیں ایک قول تو یہ کہا گیا کہ ان سے کہا گیا دوبارہ مصر میں داخل ہو جاؤ لیکن یہ بات کسی بھی طرح سے ثابت نہیں ہوتی ہے کہ بنی اسرائیل مصر سے نکلنے کے بعد دوبارہ مصر میں مصر تو وہ دوبارہ نہیں گئے بعض لوگوں نے الگ کچھ شہروں کے نام لیے ہیں اریحہ ایک شہر کا نام بہت سارے لوگوں نے لیا ہے لیکن حافظ ابنے قصیر رحم اولاہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا جو ڈائریکشن تھا مصر سے نکلنے کے بعد اریحہ کا جو شہر ہے وہ اس مقام پہ نہیں پائے جاتا قریب ترین چیز جس کو ہم کہہ سکتے ہیں وہ شام کا علاقہ میں نے آپ پر فلسطین لکھا ہے فلسطین کے بجائے شام کا لفظ یہاں پر استعمال کرنا زیادہ بہتر ہوگا کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا قدیم زمانے میں جس کو شام کہا جاتا تھا وہ صرف فلسطین نہیں تھا وہ سیریا اور لبنان اور اردن اور فلسطین یعنی ہم اسرائیل کو تو تسلیم ہی نہیں کرتے تو وہ جو پورا حصہ فلسطین کا یہ چاروں ملک بن کر کے جو ہے وہ پرانے زمانے کا شام بنتا تھا آج ہم جب شام کہتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں جو سیریا ہے بہی شام ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور قدیم زمانے میں جو شام کا لفظ کا جاتا تھا تو اس سے یہ چاروں ملک مراد ہوتے تھے پھر بعد میں وہ پکڑوں میں الگ الگ بڑھ گئے تو بہرحال تو صحیح بات ہے کہ ان کو شام کا جو علاقہ تھا پھر اس میں جو فلسطین خاص طور پر کیونکہ وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کو حضرت ابراہیم نے وہی پر بس آیا تھا پھر حضرت اسحاق کی نسل سے بنی اسرائیل اکلے تھے تو گویا کہ وہ فلسطین ہی اصل بنی اسرائیل کا وہ علاقہ تھا شام کا وہ علاقہ تھا جو جس پر ان کا حق تھا اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا کہ تم اس پر داخل ہو جاؤ لیکن بنی اسرائیل نے داخل ہونے سے انکار کر دیا تھا وہ بات انشاءاللہ تعالیٰ بھی آئی گی تو بہرحال کیونکہ قرآن مجید میں دوسری جگہ پر بھی اس کی وضاحت ہوتی ہے یا قوم ادخلو الارض المقدسة اللہ تی کتب اللہ لکم ولا ترتدو علا اتباریکم فتن قلیبو خاسرین حضرت ابراہیم نے اپنے قوم والوں سے کہا یا قوم ادخلو الارض المقدسة اللہ تی کتب اللہ لکم اے میری قوم کے لوگ داخل ہو جاؤ اس مقدس زمین میں جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے لکھ دی ہے تو مقدس زمین سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ وہ فلسطین کا شام کا علاقہ تھا کیونکہ وہی زمین ہے جس کو مقدس کا گئے اس لئے ہم بیت المقدس یا بیت المقدس یا خدس کہتے ہیں فلسطین کو تو یہ فلسطین کا علاقہ تھا جہاں ان کو داخل ہونے کے لئے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لئے اس کو لکھ دیا ہے کتب اللہ لکم یعنی اگر تم کوشش کرو گے اور وہاں جو قوم جببارین ہیں جو طاقتور لوگ ہیں ان سے دیاد کرو گی تو اللہ تم کو فتح دے گا وَلَا تَرْتَدُ عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ اور اپنے قدموں کے بل پھر مت جاؤ اپنے پیٹ کے بل واپس مت چلے جاؤ تو تم اس میں ناکام ہو جاؤ گے لیکن آپ حضرت جانتے ہیں آگے یہ بات آئے گی کہ بن اسرائیل کے جو لوگ تھے انہوں نے اس میں داخل ہونے سے بنا کر دیا انہوں نے یہ کہا کہ ہم نہیں داخل ہوں گے اِذْحَبْ اَنْتَ وَرَبْ بُقَفَ قَاتِلَا اِنَّهَا هُنَا قَائِدُونَ جاؤ تم اور تمہارا رب جا کر کے لڑو جب تم فتح کر لوگے تو ہم آ جائیں گے تب تک ہم یہاں پہ بیٹھ کر کے انتظار کرتے ہیں یہ سرکش قوم پر آپ سوچیں اس نے اپنی آنکھوں سے اپنی آنکھوں سے ایسے ایسے مجزات دیکھیں ابھی تھوڑے دیر پہلے تھوڑے دن پہلے ان کی آنکھوں کے سامنے فیرون کو غرقاب کیا گیا ان کی آنکھوں کے سامنے سوندر کو کاٹ کر گی بیس سے سوخہ راستہ بنا دیا گیا اور اللہ تعالیٰ ان سے وعدہ کر رہا ہے کہ تم لڑو ان سے اللہ تم کو فتحیابی دے گا لیکن ہی کہہ رہے ہیں کی اس میں جو ہے وہ ایک جببار طاقتور قوم رہتی ہے ہم اس میں کبھی داخل لی ہوں گے تو تم جاؤ اپنے رب کے ساتھ لڑو جب تم جیت جانا تو ہم کو بلا لینا ہم آ جائیں گے تو انہوں نے وہاں پر جانے سے انکار کر دی آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اور صحیح بات یہ ہے کہ وہ فلسطین کا جو شام کا علاقہ ہے وہ تھا تو جب انہوں نے کہا ہم نہیں جائیں گے یعنی وہ جو سیکوینس ہے جو اس کو یاد رکھیں کہ یہ مسج سے نکلے وادی سینہ میں یہ ہیں پھر حضرت موسیٰ نے کہا کہ تم کو فلسطین میں جانا ہے جہاد کر کے جو اپنی زمین ہے اس کو حاصل کرنا ہے تو انہوں نے کہا وہاں پہ تو بہت طاقتور لوگ ہیں ہم ان سے نہیں جہاد کریں گے ہم ان سے لڑنے ہی سکتے تم جاؤ اپنے رب کے ساتھ لڑو جب فتح آبی ہو جائے گی تو ہم آ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا اللہ تعالیٰ نے ان پر پھر وہ عرض مقدس کو حرام کر دیا کہ اب تم وہاں نہیں جا سکتے اب تم پر حرام ہے اب تم وہی سینہ کی جو وادی تھی جو میدان تھا اسی میں تم چالیس سال تک کی چالیس سال کے لیے اللہ نے حرام کر دیا چالیس سال جو ہے تم اب اس شہر کو فتح نہیں کر سکتے یتیہو نفل ارز قناہ منید کہایا تھے کہ وہ اس لیے اس کو میدان تی کہا جاتا ہے یہ جو واقعات پیش آئے بعض علماء نے کہا کہ جو واقعات من سلوہ کا نازل ہونا اور آسمان سے بدلیاں جو ہیں وہ چھت ان کے لیے چھت بن کر کے آسمان سے بدلیوں کا ان کے سر کے اوپر چھا جانا یہ اسی میدان تیہ میں پیش آئے کہ ایک تو وہ اپنے شہر میں داخل ان کے لیے تیار نہیں تھے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب چالیس سال تک تم اس شہر کو فتح نہیں کر سکتے ہو لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اتنا احسان ان کے اوپر کیا کہ اتنی سرکشنیوں کی باؤنود اللہ نے اس میدان تیہ میں ان کے لیے کھانے کا بھی انتظام کر دیا ان کے لیے رہائش کا بھی انتظام کر دیا ان کے لیے پانی کا بھی انتظام کر دیا یہ قوم ایک ایک کر کے اللہ کی نفرمانیاں کر رہی ہیں اللہ ایک ایک کر کے اپنی نمتیں کو دے رہے ہیں تو اللہ نے ان سے کہا ادخلو حادی القریتا فکلو منہا تم جیسا جو مرضی میں آئے آزادی سے کھانا یعنی غلام کو سب سے بڑی لالج کس بات کی دی جا سکتی آزادی کی کہ تمہارے لیے یہ رغدن تم جیسا چاہو گے جہاں چاہو وہاں سے کھانا یہ لفظ جو ہے رغدن کا لفظ یہ اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے بھی واقعے میں آئے اچھا دیکھی تو کچھ حضرت آدم علیہ السلام کے اور بن اسرائیل کے اس واقعے میں بہت ساری چیزیں آپ کو نہ انہوں نے اپنی آؤ پر ظلم کیا حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے کہا تھا کہ جب وہ ان سے گناہ سرزد ہو گیا تو اللہ نے ان کو مغفرت کی دعا کرنا سکھائی ان کو بھی مغفرت کی دعا کرنے سکھائی ایک منہ نے وَدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا اور جو دروازہ ہے اس میں داخل ہونا سجدے کرتے ہوئے وَقُولُوا حِتَّتُن اور حِتَّتُن کہتے ہوئے داخل ہونا یعنی اللہ نے دو چیزیں کہیں کہ جب تم ستحیابی تم کو ملے گی اور تم شہر کے دروازوں میں پہلے زمانے میں شہر میں دروازے ہوتے تھے یعنی باؤنڈریز ہوتی تھی کیونکہ خوف ہوتا تھا کہ کسی بھی طرف سے کوئی دشمن فوج حملہ آور ہو سکتی ہے تو شہروں کو باؤنڈریز سے گھر دیا جاتا تھا اور پھر شہروں میں داخل ہونے کے الگ الگ دروازے ہوتے تھے ابھی بھی جو پرانے شہر ہوں گے انکلستان کے اندر جیسے یودپور میں میں نے دیکھا ہے امدعباد میں دیکھا ہے جو پرانے شہر ہیں اس میں دروازے ہوتے ہیں بڑے بڑے اور ان دروازوں سے جو ہے وہ فوجیں داخل ہوتی ہیں اور وہ دروازے جو ہے وہ رات کے باپن کر دیے جاتے تھے لغداد میں دروازے ہوتے تھے تو وہ فرمایا جب تم ان دروازوں میں شہروں کے دروازوں میں داخل ہونا تو سجدن سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا یعنی اللہ تعالیٰ کے لئے شکر کا سجدہ یا سجدن سے مراد شکر کا سجدہ کیونکہ وہ جو تمہاری زمین تھی وہ اب دوسروں کے تبزے میں چلی گئی تھی اب تم نے ان کو ہٹا کر کے دوبارہ اپنی زمین فتح کر لی ہے اور یہ فتح یہ نسرت یہ کامیابی تم کو اللہ کی مدد سے ملی ہے تو جب تم داخل ہونا سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا وَقُولُوا حِتَّتُن اور حِتَّتُن کہتے ہوئے داخل ہونا حِتَّتُن کا مطلب ہوتا ہے مَسْأَلَتُنَا حِتَّتُن کی اللہ تعالیٰ ہم تُس سے اپنی مغفرات حِتَّة کا اصل مطلب ہوتا ہے عربی بھی کہیں کسی جانور سے اس کے بوجھ کو اتار دینا اس لئے حِتَّتُن کا لفظ جو ہے وہ اوزار کے معنی میں کسی کے اوپر وزر ہو بوجھ ہو جانور کے اوپر بہت زیادہ تو حِتَّةَنَّا اوزارَنَا یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے بوجھ کو اتار دو تو گناہ جو ہے وہ ایک انسان کے اوپر بوجھ ہوتا ہے تو حِتَّتُن کا مطلب اللہ تعالی یہ جو گناہوں کا بوجھ ہمارے نام ہے اس کو ہمارے کندوں سے اتار دے یعنی ہماری مغفرت فرما دے تو جب تم کو داخل ہونا حِتَّتُن حِتَّتُن کہہ کر داخل ہونا ہے کہ اللہ ہم تیری بخشی شاتیں حِتَّتُن اپنے آپ میں تو ایک کلمہ ہے کبھی بھی ایک کلمہ جو ہے وہ کلام اس سے کلام نہیں بنتا ہے کلام بننے کے لئے کم سے کم دو کلمیں کہونا شرط ہوتا ہے تو اس لئے ہم کہہ رہے ہیں کہ حِتَّتُن سے پہلے مَسْعَلَتُن یا دُعَاُنَا یہ محضوف ہے کہ دُعَاُنَا حِتَّتُن ہماری دعا ہے کہ ہمارے گناہوں کو بخش دیا جائے ہمارا سوال ہے کہ ہمارے گناہوں کو بخش دیا جائے تو دو باتیں اللہ نے کہیں بہلا تو سجدہ کر کے تم کو تحقیل ہونا ہے تاکہ تم کہہ رہے اندر اکڑ اور تمہارے اندر تکبر والا جذبہ نہ پیدا ہو جائے کہ ہم نے اپنی داقت سے اس کو ملک کو فتح کیا ہے اور اس علاقے کو فتح کیا ہے سجدے کا یہ علامت ہے کہ یہ جو اللہ نے فتحیابی نصیف فرمائی ہے یہ اللہ کی دیوی ہے اور اس پر ہم اللہ ہم شکر اطا کرتے ہیں اور حِتَّتُن یعنی ہم سے بہت ساری غلطیاں سرزت ہوئی اللہ چاہتا تو ان غلطیوں کی وجہ سے ہم پر نعمتیں چھیل لیتا اور اس ملک کے دروازے ہمارے لئے بند کر دی جاتے لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت سے ہم کو یہ ملک کی فتحیابی اب یہ بن اسرائیل کی بارے میں بات ہو رہی تو بن اسرائیل کتنے سارے جرم کرتے ہوئے آئے تھے اس سے پہلے یہ انہوں نے جو ہے بچھرے کی پوجا کر دی تھی اور انہوں نے جو حضرت موسیٰ سے کہا تھا کہ ہم کو معبود بنا کر کے دو اور مختلف طرح کی نافرمانیاں کی تھی تو ان سے کہا جا رہا تھا کہ تم یہ کہہ کر کے داخل ہو کہ اللہ جو بھی غلطی ہم سے سرزد ہوئی ہیں ان کی باقی مانتے ہیں یہ بات یاد رہنا چاہیی تاریخی طور پر کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم شام میں داخل ہو جاؤ فلسطین میں اور بن اسرائیل کے لوگوں نے انکار کر دیا اس کے بعد چالیس سال کے لئے ان پر حرام کر دیا گیا یہ اسرائیل علیہ السلام کو فتح نہیں کر سکتے اور اس چالیس سال کے عرصے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی احبات ہو گئی تو اس کے بعد جو نبی تھے غالباً روایات میں اسرائیلی روایات ہیں ان کی نظر سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے بعد یوشا بن نون نبی بنائے گئے بادشاہ بنائے گئے اور پھر یوشا بن نون کی سربراہی میں ملک فتح کیا گیا اور ان کے وقت میں یہ بات ہوئی کہ ان سے پھر سے کہا گیا یہ فلسطین حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں پھر فتح نہیں ہو سکا تو یہ جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی ان سے کہا گیا تھا کہ تم ایسا کرنا ہے لیکن انہوں نے کیا وہ فتح نہیں ہو سکافیر حضرت اوشا بن نون کے زمانے میں بھی جنگ بھی بڑا زبردست قسم کی جنگ بھی اور بلکہ غالباً بہت جوایتوں میں آتا ہے کہ اوشا بن نون نے جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ سورج اگر ڈوب گیا تو ہماری لئے مشکل پیش آ جائے گی تو سورج کو ان کے لئے ٹھہرا دیا گیا اور انہوں نے جنگ کی اور بہرہ آخر میں انہوں نے فتح کر لیا لیکن ان کو کہا گیا تھا کہ جب تم داخل ہونا تو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا ہم کو اس سے پتا چلتا ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کی نعمت ملے تو بندے کو کمن نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کے اندر شکر بزاری کا جذبہ ہونا چاہیے فوراں اللہ کا شکر کرے کمن اور شکر ایک دوسرے کے خلاف ہے کیونکہ شکر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ نعمت کے بارے میں یہ اعتراف کر رہا ہے کہ یہ نعمت مجھ کو اپنی کوششوں سے سے نہیں ملی ہے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے اور کمن یہ ہوتا ہے کہ بندہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ نعمت میں نے اپنے زورے باغو سے اپنے قوت سے کمائے اس لئے بہت ضروری ہے کہ جب کوئی نعمت ہم کو ملے چاہے وہ علم کی نعمت ہو چاہے وہ مال کی نعمت ہو اولاد کی نعمت ہو شغرت ہو دولت ہو عزت ہو ہر نعمت کے بارے میں ہمارا پہلا رویہ اللہ کے لئے شکر گزاری اللہ کے لئے عبادت کا ہونا چاہیے دوسری بات یہ کہ یہ فتح پر مغفرت طلب کرنا یہ جو ہے نا یہ بندہ اپنی زندگی میں جب کامیابی کے شکھر پر ہوتا ہے وہاں پر پہنچ کے بھی اس کو مغفرت ہی طلب کرنی اللہ سے یعنی وہ کتنا بھی کچھ کر دالے آخر میں اس کے ذہن میں یہ ہوا گا کہ میں اللہ کا حقادہ نہیں کر سکا تو اس پر میں اللہ سے اپنی مغفرت طلب کرتا ہوں یعنی آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھیں نا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں مقہ فتح کر لیا اور اسلام کا مشن کمپلیٹ ہو گیا اور بڑی تعداد میں لوگ فوج در فوج آ کر کہ اسلام میں داخل ہو رہے تھے تو اللہ تعالی نے کیا فرمایا دیکھیں یعنی آخری مرحلے میں یاگل لگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں کامیابی کے اگدم آخری درجے میں پہنچے ہوئے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں روزانہ وہ مختلف وفود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ڈیلیگیشنز آ رہے ہیں الگ الگ قبیلوں سے اور سب آ کر کے اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں ایسے موقع پہ کیا جا رہا ہے فَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ اللہ کی تسبیح بیان کرے اور مغفرت طلب کرے یہاں بھی ان سے کیا کہا جا رہا ہے جب اس شہر کو فتح کر لینا مغفرت طلب کرنا اللہ کے نبی سے بھی کیا کہا جا رہا ہے جب فتح ملے گھمنڈ میں کوئی آدمی کو جو ہے وہ گھمنڈ نہیں آنا چاہیے مغفرت اللہ سے طلب کرنا کہ اللہ میں پھر بھی تیرہ حق نہیں عدا کر سکا اتنا سب پوچھونے کی باوجود بھی میرے اندر طاقت نہیں کی میں تیرہ حق عدا کر سکا تیری شکو گزاری کا تیری عبادت کا تیری اطاعت کا تو میں تیری مغفرت چاہتا ہوں کہ جو بھی مجھ سے کوتاہی ہوئی یعنی اس منزل پر پہنچ کر کے کامیابی کے سب سے آلہ درجہ پہ پہنچنے بھی بندہ اللہ کے سامنے اپنی کوتاہی کا اطراف کر رہا ہوتا ہے کہ میں پھر بھی وہ جو غالب کا ایک بڑا پیارا شعر ہے کہ جان دے دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق عدا نہ ہوا بندہ اللہ کے راستے میں جان بھی قربان کر دے تو بھی اس کے ذہن میں ہونا چاہی کہ حق تو عدا نہیں ہو سکتا اللہ کا عدا نہیں ہو سکتا تو ان سے کہا گیا جب شہر کے دروازوں میں داخل ہونا سجدے کرتے ہوئے داخل ہونا اور کہنا اللہ ہم تیری مغفرت چاہتے ہیں تو ہم تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے تمہارے گناہ چھوٹے موٹے نہیں تھے تم نے اللہ اس کو کہا کہ ہم اللہ پہ ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ اس کو دو دیکھ نہ لے تم نے بچھڑے کی پوچھا کی تم نے ایک معبود بنا کر کے دینے کے لئے تھا حضرت موسیٰ سے بڑے بڑے جرم تم سے سرزد ہوئے تھے تم سے کہا گیا کہ تم داخل ہو جاؤ اس شہر میں اور جہاد کرو تو تم نے انکار کر دیا اتنے بڑے بڑے تم سے گناہ ہوئے ہم تمہارے سارے گناہ بخش دیں گے وسنزید المحسینین اور جو محسینین ہوں گے ان کے تو ہم اور بڑھا کر کے دیں گے انقریب نزید زیادہ ہم بلتے ہیں بڑھا کر کے دینا یعنی تو مغفرت کر دیتا اللہ تعالیٰ توبہ کرنے پر اور جو محسین ہوتے اب محسین احسان احسان کا مطلب ہوتا ہے احسان کا ایک مطلب تو وہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتایا کہ اللہ کی عبادت کرو گویا کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو تو اور اگر اتنا اس درجے پر نہ پہنچ سکو تو کم سے کم یہ تمہارے دل میں احساس اور رقیدہ ہو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے تو احسان میں یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے گی جو اس میں احسان احسان اصل میں بھوسن سے بنائے بھوسن کا مطلب ہوتا ہے بیوٹی جمال تو بندہ جو ہے ایک دو تین درجات ہوتے ہیں چیزوں کو ایک درجہ ہوتا ہے ظلم کا ظلم کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو اس کا حق نہ دینا یہ ظلم ہے ہے نا فی غیری محلی کسی چیز کو جو اس کا حق ہے جو اس کی جگہ ہے وہاں پر نہ رکھنا اس کی جگہ سے ہٹا دینا ایک ہوتا ہے ظلم ظلم سے بیچ کا مرحلہ ہوتا ہے عدل اوپر کا مرحلہ ہے ظلم سے اوپر عدل عدل کا مطلب ہوتا ہے چیزوں کو ہم کا حق دے دینا جو حق تھا وہ حق دے دیا جتنا حق تھا اتنا ہی دیا تو یہ ہو گیا عدل اس کو ہم عدل کہتے ہیں اور احسان جو ہے وہ عدل سے اوپر کی چیز ہوتی ہے کی حق سے بڑھا کر کے آپ نے دیا حق سے زیادہ کر کے آپ نے دیا حق تو اتنا ہی بن گا تھا پر آپ نے اس کو خوبصورت کر دیا اور ایک مطلب ہی فرائز تھے آپ نے ادا کر دیا بنیاجی جو شرائط اور ارکان تھے وہ مکمل ہو گئے اس کے اور یہ کیا ہوتا ہے کہ اس کو حسین بنا دیا اب وہ چاہے عبادات ہوں چاہے معاملات ہوں ان کے اندر احسان یہ ہوتا ہے کہ ہم حسین بنا دینا اس کو خوبصورت بنا دینا اسی سے محسین بنا ہے تو سنزید المحسینین تو جو احسان کرنے والے ہوں گے ہم ان کو بڑھا کر کے دیں گے کیونکہ اللہ تعالی یعنی یہ اللہ کی رحمت ہے کہ بندہ ایک تو گناہ کرتا ہے پر جب وہ توبہ کرتا ہے اور سچے درجے کی توبہ کرتا ہے تو اللہ صرف یہ نہیں کرتا گناہ معاف کر دیتا ہے اللہ تعالی اس توبہ کی وجہ سے اس کے درجات بلند کر دیتا ہے اس کی بعض صورتوں میں تو اس کے گناہوں کو نیکیوں میں کنورٹ کر دیا جاتا ہے یعنی جیسے قیامت کے دن ایک لگنی حدیث آتی ہے نا کہ ایک آدمی کو اس کے گناہ یاد دلائے جائیں گے اور وہ ڈرتا رہے گا ڈرتا رہے گا پھر اس کے گناہوں کو جو ہے وہ نیکیوں میں تبدیل کیا جائے گا تو وہ خود یاد دلائے گا کہ فلا فلا گناہ بھی توبہ تھا کہ وہ گناہ بھی توبہ تھا اور وہ گناہ بھی توبہ تھا وہ خود اپنے گناہ یاد دلائے گا کیونکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں کنورٹ کر دیا جائے گا تو یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ توبہ کرنے والے کہ صرف یہ نہیں کرتا کہ وہ اس کی گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اس کی توبہ کی وجہ سے اس پر نعمتوں کا نزول ہوتا ہے اس لئے حسن بسری کے بارے میں آتا ہے نا کہ کسی نے آ کر کے جو ہے شکایت کی کہ اس کے بچے نہیں ہو رہے تو کہا کہ استغفار کرو کسی نے آ کر کے شکایت کی جو ہے بارش نہیں بڑا سری ہے تو کہا استغفار کرو اور مختلف جو شکایتیں تو ان سے کہا کہ ہر بات پر آپ سے استغفار کرنے کے لئے کوئی کہہ رہے ہیں تو بتایا کہ قرآن کی آیت ہے کہ استغفار کرو گے تو تم کو آسمان سے اللہ بارشے بھی بھیجے گا کسی نے فقر کی شکایت کی تو اس کو بھی کہا کہ استغفار کرو گے اللہ تعالیٰ مال بھی دے گا استغفار کرو گے تو اللہ تعالیٰ اولاد بھی دے گا استغفار کرو گے تو اللہ تعالیٰ باغاد بھی دے گا استغفار کرو گے استغفار کا صرف اللہ سے توبہ کرنے کا صرف یہ فائدہ نہیں ہے کہ گناہ مٹ جاتے توبہ itself بہت بڑی نیکی ہے یعنی وہ آپ کے استغفار کا سواب الگ لکھا جاتا ہے اور جو گناہ ہوئے وہ تو اگر اللہ اپنے رحمت سے چاہتے ہیں تو وہ تو فتہ نہیں کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ صرف یہ نہیں کرے گا کہ اللہ رب العالمین جو ہے تمہارے گناہوں کو بخش لے گا بلکہ تم سچی دل سے استغفار کرو گے تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا تمہاری استغفار کے نتیجے میں تمہاری عبادتوں کے نتیجے میں اور ایکشٹر تمہیں کو بڑھا کر کے اللہ تعالیٰ دے گا تمہاری نعمتوں میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائے گا سن عزیدو ہم بڑھا کر کے دیں گے نہیں نعمتوں کو بڑھا کر کے دیں گے اب کیا ہوا جب ان سے کہا گیا کہ تم کو ہتتن کہنا ہے اور سجدہ کر کے داخل ہونا ہے لیکن یہ جو ظالم لوگ تھے یعنی یہ دیکھئے اللہ تعالیٰ نے خاص فبدلو بھی اللہ تعالیٰ فرما سکتا تھا لیکن اللہ نے ان کے اس صفت کا بار بار ذکر کیا جو میں نے کہا نا کہ وہ حضرت آدم الاسلام کے باتے میں آیا کہ ان سے انہوں نے دعا کی کہ اللہ ہم سے ظلم ہو گئے تو ان کو بھی اللہ بار بار ظالم کہہ رہا ہے کہ یہ جو ظالم لوگ تھے انہوں نے کیا کیا بدلا ریپلیس کر دیا بدل دیا قولا اس قول کو جس کو ان کو کہا گیا تھا کہ غیر اللہی قیلا لہم جو بات ان سے کہنے کے لیے کہی گئی تھی اس کو چھوڑ کر کے اس کو انہوں نے دوسرے قول سے ریپلیس کر دیا ان سے کہا گیا تھا کہ تم حد تتن کہو تو انہوں نے کہا حبتن فی شعردین اس کا کیا معنی ہوتا ہے بھی میں آگے بتاتا ہوں تو ایک تو ان سے جو کہا گیا تھا اس کو انہوں نے تبدیل کر دیا فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ پھر وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا تھا ان پر اللہ تعالیٰ نے اپنا عذاب بھیج دیا فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ آسمان سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب بھیج دیا بِمَا كَانُوا ان کے اس بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ان کے اس فِسْق اور گناہ کی وجہ سے تو یہ دیکھی کتنی سرکش قوم تھی کتنا اس قوم کی کے اندر سرکشی جو ہے وہ اس کے طبیعت میں کس درجے بھری ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ تم کو حِت تَتُن کہنا ہے تو انہوں نے کیا کہا حَبَّتٌ فِي شَارَتِ انہوں نے بدل دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حدیث ہے حضرت ابو حریرہ سے مربی ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں تِینَ لِبَنِي اسرائیل اُدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلُوا حِتَّتُن بنی اسرائیل سے کہا گیا تھا سجدہ کر کے داخل ہو جاؤ شہر کے اندر اور حِتَّتُن کہنا فَبَدَّلُوا وہ اپنی سرینوں کے بل گھیسٹ کر کے داخل ہوئے سجدہ کر کے داخل ہوئے اور انہوں نے کہا حَبَّتٌ فِي شَارَتِ یعنی گیہوں کی بالی میں دانے یعنی ہم کو دانی چاہیے بہت سارے گیہوں کی بالی میں یہ کیا تھا یہ استہزہ موقع اللہ تعالیٰ کے کلام سے استہزہ آپ سوچیں سرکشی کے کس درجے میں یہ قوم پہنچی ہوئی یعنی یہ جانتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو گل دیا ایسا نہیں کہ ان کو کوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام یا حضرت یوشہ بن نون سے جو ان کو ہدایتیں ملی تھیں ان کے بارے میں ان کو شک تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پیجیا یہ ایسی ظالم قوم کی نا کی ہے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے مارنے کی کوشش کی تو یہ سوچ کے تھوڑی نہ کوشش کی کہ یہ نبی نہیں ہے نبوت کا انکار کر کے ان کا مار دیا وہ تو ان کی نبوت کا ثبوت تو ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بچپن میں ہی مل گیا یہ کہتے تھے انہا قتلنا عیسیٰ ابنا مریہ ما رسول اللہ کی ہم نے قتل کیا اللہ کے رسول کو اللہ کا رسول مان کر کے ملتے تھے کہ ہم نے اس کو قتل کر دیا یہ تک کے صورتحال تھی تو یہ کہ یہ جانتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا ہے اور ان سے کہا گیا کہ تم کو سجدہ کر کے داخل ہونا ہے تو یہ اپنے سرونوں کے بل گھسٹ کر کے داخل ہو رہے تھے جب انہوں نے ایسا کیا اللہ کی طرف سے عذاب آسمان سے ان کے اوپر نادل کر دیا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے پتا چلتا ہے اس میں ہاں پر وضاحت تو نہیں آئیے کی کوئی کون سا عذاب تھا البتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض حدیثوں سے سمجھ میں آتے کی کوئی بیماری تھی خاص طور پر تاعون کی بیماری کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لمبی حجیث ہے صحیح مسلم کی اس میں لگے میں فرماتے ہیں انہا غلوجعا عویسا قما رجزن کی یہ جو بیماری ہے تاعون کی بیماری تاعون کی کانٹیکس میں یہ بات رہی ہے کہ یہ جو بیماری ہے تاعون کی یہ عذاب ہے اللہ کا جس کے ذریعے سے اللہ نے تم سے پہلے کی امتوں کا عذاب دیا تو ان کے بعد بھی زمین پر اس کا کچھ حصہ باقی رہ گیا تو کبھی کبھی وہ بھی بیماری جو ہے وہ ایک بیماری جاتی ہے اور دوسری بیماری آ جاتی ہے تو کسی زمین پر اگر تم وہ بیماری سنو تو تم میں سے کوئی وہاں پر جائے نہیں اور اگر تم کسی زمین پر ہو اور وہاں پر وہ بیماری واقع ہو جائے تو اس سے باہر نہ نکلو فرار کرنے کے مقصد سے تو یہ کون سا عذاب ناظری کیا گیا اس عدیس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان پر جو ہے وہ اس سے کیا سمجھ میں آتی ہے کہ جب آپ اللہ کی آیتوں کی کو تبدیل کرتے ہیں اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ تعالی دنیا میں بھی عذاب کا ایک حصہ بھیج دیتا ہے باقی آسمان میں مرنے کی بات جو اللہ تعالی نے عذاب رکھا ہے تو یاد وہ تو اپنی جگہ پر ہے لیکن نافرمان قوموں کو دنیا میں بھی اللہ تعالی بخشتا نہیں ہے ان پر دنیا میں بھی اللہ تعالی کچھ نہ کچھ عذاب بھیج دیتا ہے کیوں بہما کانو یا سکون کیونکہ وہ گناہ کرتے رہے ان کے گناہوں کی وجہ سے یہاں پہ کانو جو ہے آپ کو بات پتہ ہوگا کہ فعل مزارے پر جب کانا لگائے جاتا ہے تو اس کے اندر استمرار کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں یعنی ایسا نہیں تھا کہ کوئی ایک غلطی سرزد ہوئی تو ان کو اس وجہ سے ایک ہی غلطی کے وجہ سے سرزا بھیجا گیا بلکہ یہ مسلسل گناہ کرتے ہوئے آ رہے تھے کانا جب فعل مزارے پہ آتا ہے تو اس میں تسلسل کے معنی پائے جاتے ہیں تو انہوں نے اتنے گناہ کیے مستقل یہ گناہ کرتے رہے تو ان کی گناہوں سے آخرکار اللہ تعالی نے جب ان کے گناہوں کی جو گناہوں کا جو ایک ان کا گڑھا تھا جب وہ بھر گیا ان کو اللہ تعالی نے جو محلط دی تھی جب وہ فتم ہو گئی ان کو جو اللہ تعالی نے چانس دیا کہ تم ایسا ایسا کرو گے تو تمہارے گناہوں کو بخش دیا جائے گا انہوں نے اللہ تعالی کے دیئے ہوئے آفر سے فائدہ نہیں اٹھایا تو پھر اللہ تعالی نے ان پر عذاب نازل کر دیا ان کے گناہوں کی جیسے یہ مسلسل کرتے رہے تھے اور جب استسقا افراد استسقا فعل ماضی ہے استسقا سے سقیون کا مطلب ہوتا ہے پلانا اسے سے ہم ساقی بولتے ہیں اردو میں بھی ساقی بولتے ہیں پلانے والے کو شراب پلانے والے کو خاص طرح پر اردو عذاب میں اس کے لئے ساقی کا제로 استعمال ہوتا ہے تو یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ پلانے والا اسی سے استسقا بنا ہے استفعال سے اور جو ہمارے گرامر کے سٹوڈنٹ ہم کو بتا ہوگا تو جو باب بتایا اس کے اندر طلب کے معنی پائے جاتے ہیں طلب کے معنی پائے جاتے ہیں تو استسقہ یعنی پلانے کو طلب کرنا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پانی طلب کیا تو اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں پانی کا نظام ہے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے جب چاہتا ہے اس پر بارش پر ساتا ہے کبھی اگر پانی روک دیا جائے تو اہلِ ایمان سے کہا گیا ہے کہ وہ اللہ سے پانی طلب کرے اور آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ السلام نے بھی استسقہ پانی اللہ سے طلب کیا اور باقیدہ ایک نماز ہی پڑھی جاتی ہے صلاتی استسقہ وہ نماز جو اس میں خاص طور پر پانی طلب کرنے کے لئے وہ نماز پڑھی جاتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ السلام نے پانی کے نماز کے ذریعے سے یعنی نماز پڑھ کے اور اس کے اندر جو دعائیں ہوتی ہیں اس سے بھی استسقہ دیا ہے اور کبھی بغیر نماز کے بھی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی طلب کیا جیسے بہت مشہور حدیثیں اور ایک آدمی نے آ کر کے قہد سالی کی شکایت کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور بہت شدت سے باریس ہوئی یہاں تک کی دوسرے یمہ کو سپا کر کے باریس رکھوانے کے لئے دعا کرنی پڑی تو اس تسکہ موسا نے پانی طلب کیا میں نے کہا کہ وہ بنی اسرائیل نکلے ہیں اب ان کو بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے نا اور ضرورتوں میں سب سے بیسک ضرورت پانی کی تھی گھر کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ان پر سایا کر دیا بدلیوں کا کھانے کے لئے من سلوہ دے دیا لیکن پانی کہاں سے ملا فرمایا جب موسا نے طلب کیا اور جب اب یہ اور جب میں بھی یعنی یاد کرو وہ واقتیات کرو اس میں بھی بہت ڈیٹیل نہیں بیان کی جاری ہے کیونکہ اشارہ کر لینا یہ ہوگیوں کے لئے کافی تھا کیونکہ ان کو سارے واقعات پہلے سے پتا تھے ان کی کتابوں میں لکھے ہوئے تھے یہی واقعات اب آج بھی اگر آپ اہدنامہ قدیم اہدنامہ جدی جو اولڈ تیسٹیمنٹ ہے ان کے اس میں آپ پڑھیں گے تو ان واقعات کو بہت تفصیل سے بیان جائے گئے لیکن آپ دیکھیں قرآن مجید میں واقعات بیان کرنے کی جو تفصیل ہے اس میں جو اجمال ہوتا ہے اختصار وہ اس کی خوبصورتی ہے وہاں پر جو ڈیٹیل آپ کو ملے گی اس ڈیٹیل کی وجہ سے آپ واقعات کو سمجھ نہیں پائیں گے ہر ہر شخصیت کا نام ہر ہر جگہ کا نام ایک ایک آدمی کا نام آپ کو نام میں ہی کنفیوزن ہو جائے گا قرآن مجید بہت سلیس اندار تاریخ کے حصے اس لئے آپ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں پڑھیں سورہ یوسف کتنا زبردست طریقے سے کسی بھی کریکٹر کا نام بہت کم آپ کو اس میں ملتا ہے عزیز مصر حضرت یاکب کا تو نام آتا ہے پھر تیدیوں کا کوئی نام نہیں بس تیدی عزیز مصر اس کی بیوی آپ کو دیکھیں گے آپ کریکٹرز کے نام نہیں ہیں نام آنے سے کیا ہوتا ہے ذہن ایک الچ کر کے رہ جاتا ہے کہ یہ کس کا نام تھا تو قرآن مجید میں آپ پڑھیں گے تو کتنی سلاست کے ذات پھر وہی واقعہ جب آپ اول تیسٹمنٹ میں پڑھتے ہیں تو سمجھ میں ہی نہیں آتا ہے یعنی بہت الچھا اور بہت پیچیدہ ہو جاتا ہے اول تیسٹمنٹ میں بلکل تاریخ کے طرح سے بیان کرے گئے قرآن مجید کا اصل مقصد جو ہے وہ ہے ان واقعات کی ذریعے سے عبرت دلانا نصیحت دلانا اس لئے قرآن مجید بس واقعات کی طرف اشارہ کرتا ہے ان کی ان تفصیلات میں نہیں جاتا جن تفصیلات سے ہدایت اور عبرت کا کوئی تعلق نہ ہو تو اس لئے کیا علاقہ تھا کون سا علاقہ تھا یہ سب چیزیں قرآن مجید میں اس لئے بیان نہیں کی جاتی ہیں کیونکہ اس کی ضرورت نہیں ہے قرآن مجید کا اصل موضوع تو ہدایت ہے اور وہ بس اس باتے کا جو ایک بیسک واقعہ جو ہے اس سے ہی آپ کو وہ ہدایت اور رسیت وہاں پہنسل کر سکتے ہیں اور کیونکہ اہلے کتاب تفصیلات جانتے ہیں تو ان کے سامنے تفصیلات بیان کرنے کی ضرورت میں نہیں ہے جب موسیٰ نے اپنے قومہ لوگ کے لئے پانی طلب کیا اللہ تعالیٰ سے تو ہم نے کیا کہا تو ہم نے کہا کہ اپنے عصا کی ذریعے سے مارو پتھر کو اب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا تھا وہ ملٹی پرپس تھا انہوں نے خود کہا تھا کہ یہ جو عصا ہے اس سے میں بہت سارے کام کرتا ہوں تو بہت سارے کام جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے لئے اس میں سے یہ بھی تھا اسے پانی نکالنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ عصا تھا یہ کبھی حساب اور ازدہ بن جاتا تھا اس نے جو ہے وہ جادوگروں کے جادووں کو باطل کر دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا نے حساب پتھ کر کے اور اسی عصا سے جو ہے وہ سمندر دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا اور بنیسرائی کے لئے نکلنے کا راستہ بن گیا اس یہ عصا جو ہے حضرت موسیٰ کا وہ ان کے اس کام آیا کہ وہ جو ہے پانی فراہم کرنے کا سبب بن گیا تو ایک چیز یہ بھی ہے نا کہ یہ عصا کیا اگر آپ جو ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں جو کتار دیکھتے ہیں عصا کا اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ جب بندے کی مدد کرنے آتا ہے تو چھوٹا سے چھوٹا وسیلہ بھی بندے کے لئے کافی ہو جاتا ہے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام مقابلہ کرنے کے لئے گئے ہیں اس زمانے کی طاقت پر ترین فوج کا اور کیا لے کر کے گئے ہیں بس عصا لے کر کے گئے ہیں اور یہ عصا پوری فوج سے مقابلہ کرنے کے لئے کافی ہو گیا ہے تو اللہ جب مدد کرنے پر آتا ہے تو وسائل کی قلت کوئی معنی نہیں رکھتی ہے ہمارے پاس تو جیسے اب آج کے زمانے میں ظالم حکومتوں کے ہاتھ میں اختیار ہے حکومت ہے یونائٹیڈ نیشن جو ہے وہ ان کی دھر کی لونڈی ہے دنیا کی جو ہے افواج جو ہے وہ ایک ساتھ مل کر کے حملہ آور ہوتی ہیں اور کسی قوم کے پورے بکھی ادھر کر کے رکھ دیتی ہے ان حالات میں بعض مرتبہ مسلمان مایوس ہو جاتا ہے کہ بھائی کوئی راستہ تو دکھائی نہیں دے رہا ہمارے پاس تو اسباب نہیں ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں ہمارے پاس حکومت نہیں ہمارے ہاتھ میں میڈیا نہیں ہیں اللہ کی بندوں اللہ سے امید رکھو اللہ جب مدد کرنے پر آتا ہے تو وسائل کی قلت کا کوئی معنی نہیں رہ جاتا ایک اساس اللہ تعالیٰ ایک فوج دکھو کہ تمہارے پاس کیا ہے وسائل میں سے یہ دکھو کہ تمہارے پاس کیا ہے ایمان و عقیدے میں سے ایمان و عقیدہ تمہارا مضبوط ہوگا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تمہارے پاس خوج کتنی ہے تمہارے پاس وسائل کیا ہے تمہارے پاس اسباب کیا ہے لوگ اور اللہ تعالیٰ شکست دینا چاہے تو باطل کی طاقت و قوت کوئی اللہ کے لئے معنی نہیں رکھتی فلا یغرورتا تقلب ہم فی البلاد یہ جو شہر شہر بھونٹے ہیں ان کو ڈیپلومیٹک جو ہے ایک ان کی ریلیشن ہے سارے یہ اللہ کے نبی شاہ السلام جس قوم سے ٹکرائے تھے قریش کے قبیلے سے یعنی عرب کی ڈیپلومیسی میں سب سے بڑا مقام کو انہی کہا تھا وہ سردار تھے پورے عرب کے قریش جو ہے وہ اپنی حیثیت ان کی سرداروں کی تھی پوری عرب میں ان کے سرداری کا ڈنگا بچتا تھا کوئی ان کے پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا تھا اور روم و ایران سے ان کے سیاسی تعلقات تھے ڈیپلومیٹک ریلیشنز تھے اس سے ایک نبی ٹکرا گیا ہے جس کو کوئی ساتھ دینے والا اس کے پورے عرب میں نہیں ہے پر اللہ تعالی جب مدد کرنے آتا ہے تو وہ کچھ بھی وسائل مانا نہیں رکھتے ہیں نہ یہ مانا رکھتا ہے کہ دشمن کے پاس کتنے زیادہ وسائل ہیں نہ یہ مانا رکھتا ہے کہ اہل ایمان کے پاس وسائل کی قلت جائے تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اسا کا جو ایک بلٹی پرپس ایک کیریکٹر جو ہے وہ دکھائی دیتا ہے اس میں سے یہ ہے کہ یہ بنی اسرائیل کو پانی فراہم کرنے کے لئے اللہ رب العالمین نے اس اسا کا استعمال کرنے کے لئے فرمایا جب ہم نے موسیٰ نے طلب کیا اپنے قوم کے لئے پانی تو ہم نے کہا مارو اپنے اسا سے الحجر یعنی پتھر پر بڑے پتھر کو الحجر کہا جاتا ہے یہاں رکھ کر گی ایک بات اور سمجھیں پہلے آگے پڑھ رہتے ہیں تو اس سے نکلے کیسے بارہ چشمیں پھوٹ پڑے فجر کا مطلب ہوتا ہے وہ ایک چیز تھوڑ کر کے کوئی چیز نکلنا ہوتی ہے اس کو فجر کا جاتا ہے اس لئے ہم تو فجر کہتے ہیں صبح کے وقت کو فجر تو لوے فجر کیونکہ کیا ہوتا ہے وہ ایک اندھیرے اندھیرے کا ایک جو اوریزون جو ہے اس پر ایک اندھیرے کا رواج ایک قبضہ ہوتا ہے پھر اس سے سورج کی شوائیں جو ہے اس اندھیروں کو توڑ کر کے بہت نکلتی ہیں تو یہ چشمیں آینان کا مطلب ہوتا ہے چشمہ پانی کا چشمہ اچھا آنکھ کو بھی چشمہ کہا جاتا ہے تو دونوں میں مطابقت بھی یہ نا کہ آنکھ سے بھی جو ہے وہ پانی نکلتا ہے اور چشمیں سے بھی جو ہے وہ پانی نکلتا ہے تو فرمایا کہ اس سے وہ اللہ تعالی نے کہا مارو اپنا عصا لے کر کے مارو اور جب انہوں نے عصا مارا تو بارہ چشمیں پھوٹ پڑے ہر جو لوگ تھے تمام لوگ کیونکہ وہ بارہ قبیلے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بارہ اولاد تھے پھر ہر اولاد سے ہر لڑگے سے قبیلہ بنا تو بارہ قبیلے تھے تو ہر قبیلے کے لیے الگ ایک چشم انتظام ہو گیا کہ تم کو یہاں پر پانی تھی نہ ہے کہاں سے مشرب جو ہے وہ اس میں ظرف ہے اور ظرف زمان بھی ہے ظرف مکان بھی ہے یعنی ہر انسان کو ہر قبیلے کو یہ پتا تھا کہ اس کو کہاں سے پانی پینا ہے اور کتنا پانی پینا ہے کہاں سے پانی پینا ہے اور کب پانی پینا ہے یعنی تو پانی پینے کی باری بھی تھی نہ اگر پورا قبیلہ اٹھ کر کے ایک وقت میں ہی پانی پینے کے لیے آ جائے تو ٹکراؤ کی نہ بتا سکتی آپ کو پتا ہوگا کہ جو پرانے ادوار میں جو قبائلی معاشرے ہوتے تھے ان میں پانی کو لے کر بہت جنگیں ہوتی تھی بل حضرت صلی اللہ علیہ السلام جو واقعہ تھا وہ پانی پیلانے والا تو اس سے بھی ان لوگوں کو بہت ایک وہ تھا کہ ایک دن اکیلے پانی کی جگہوں پر ٹکراؤ بہت ہوتا تھا پانی پینے کی جگہ پر اور وہ ایک مشکل چیز تھی تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام جو مدین پہنچے تو وہ عورتیں پانی پیلانے کے لیے تو پریشان تھی تو پانی بلکہ ہماری زمانے میں دیکھئے نا کہ بہت سارے ملک جو ہیں وہ آپس میں ٹکراؤ کے جو صورتحال پیتا ہو جاتی ہوتی ہے وہ پانی کو لے کر کے جیسے ہمارے انڈیا اور پاکستان سے آپس میں جو بہت بڑا اختلاف پانی کی ڈسٹریبیشن کو لے کر کے بنگلہ دیش اور انڈیا کا اختلاف پانی کی ڈسٹریبیشن کو لے کر کے اور اسی طرح سے نیپال کا بھی کچھ انڈیا سے تنازہ ہے پانی کو لے کر کے چین سے تنازہ ہے پانی کو لے کر کے ہمارے ہندوستان کے اندر الگ الگ ریاستوں کو جو ہے وہ اختلافات ہیں پانی کو لے کر کے تو وہ یہ ہر زمانے سے یہ رہا ہے کہ پانی پلانے کا پانی پینے کا وقت کونسا ہونا چاہیے پانی بھرنے کا وقت تو اللہ نے فرمایا کہ وہ ٹکڑاؤ کی صورتحال بھی پیدا نہیں ہونے پائی اور اتنے بڑے بڑے قبائل تھے لیکن سب قبیلوں کو پتا تھا کہ ہم کو ہمارا چشمہ کونسا ہے اور ہم کو پانی کا پینے کیلئے جانا ہے تو اللہ نے کہا تم اپنا لاکھی مارو اور اللہ نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاکھی ماری تو کیا ہوا پتھر سے پانی اُک کے چشمے پوٹ پڑے اچھا اس میں دیکھئے دونوں واقعات دیکھیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاکھی ماری تو سمندر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا اور لاکھی ماری تو پتھر سے پانی نکل آیا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل تو نہیں تھا نا کہ بغیر لاکھی مارے بھی پانی نکل سکتا تھا بغیر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ لاکھی مارے بھی سمندر دو حصوں میں تقسیم ہو سکتا تھا یہ لاکھی مارنے کے لیے کیوں کہا گیا اپنا عصہ مارنے کے لیے کیوں کہا گیا اللہ تعالیٰ کیا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا عصہ نہیں مارتے ویسے ہی پانی دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا سمندر کے اندر سے راستہ بن جاتا وہ عصہ نہیں مارتے ویسے ہی پانی نکل جاتا بہارہ جگہوں سے پر اس میں ہم کوئی پیغام یہ دیا گیا ہے نا کی بندے کو صرف دعا کرنا کافی نہیں ہے دعا کرنے کے ساتھ ساتھ جو اسباب ہیں وہ بھی اس کو اختیار کرنے پھر ان اسباب میں تاثیر پیدا اللہ تعالی کرتا ہے یعنی آپ کو اپنی کوشش کرنی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ تم لاتھی مارو ہاں لاتھی مارنا تمہاری کوشش ہے پھر اس میں تاثیر پیدا کرنے والا اللہ اس سے پانی اللہ نکالے گا اس سے سمندر دوئیسوں میں اللہ تخصیم کرے گا اس سے راستہ اللہ بنائے گا اس لاتھی کو تم پھیکو سام بنانا اللہ کا کام ہے تو آپ کو قرآن مجید میں موجزات تک نہیں بات ملے گی ہم سمجھتے ہیں توقل کا مطلب ہم بعض مطلب ہی سمجھ لیتے ہیں توقل کا مطلب ہے مجھے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جانا ہے پھر اللہ تعالیٰ اپنے آپ کرتے گا کچھ آٹومیٹک ہو جائے گا اللہ تعالیٰ دنیا کو آٹومیٹک نہیں بنایا ہے دنیا دارال اسباب ہے یہاں پر آپ کو کچھ اچیو کرنا ہے تو آپ کو اس کے راستے اختیار کرنے پڑیں گے پھر اس راستے پر آپ چل رہے ہیں اس کی منزل تک کے پہنچانا اللہ کا کام ہے پر توقل کا یہ مطلب کتان نہیں ہے کہ بس آپ دعا کریں آپ کوشش کچھ بھی نہ کریں آپ کی کوشش ہونی چاہیے حضرت مریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ چاہتا تو ویسے ہی پیڑ سے ٹوٹ کر کے خجور گر جاتے کھا لیتی ہوں لیکن اس حالت میں بھی پریکنسے کی بھی حالت میں اللہ نے کیا فرمایا حضی علیہ کا بیجیزین نخلا حلقے سے ہلاو اس خجور کے تنے کو تو تمہارے تو ساپی تلے کا عطبنجنیہ تو تمہارے پاس جو ہے وہ تر خجوریں گریں گی تو ان سے کہا جا تم ہلاو ہلانا تمہارا کام ہے اپنی کوشش تم کو کرنا ہے بلکہ آپ دیکھیں حضرت حاجر علیہ السلام ان کی تو توقل کی کیا ہائٹ ہے وہ تو جو ہے وہ اس درجے کا توقل ہے لیکن اس کے باوجود جب بچے کو پیاس لگی تو خالی بیٹھ کے دعا نہیں کر رہی ہیں دھوڑ رہی ہیں اپنی کوشش کر رہی ہیں صفحہ سے مروہ صفحہ سے مروہ سات چکر لگا رہی ہیں تو توقل کا یہ مطلب جو بات صوفیہ نے سمجھ لیا اور بات مسلمان نہیں سمجھتے بس کچھ مت کر اور اللہ بہت رسک دینے والا ہے دے گا توقل کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اسباب اختیار نہ کریں آپ کو اسباب اختیار کرنے ہیں آپ کو وہ جو مینز ہوتے ہیں جو ذرائع ہیں جو ریسورسز ہیں ان کو آپ کو محنت کرنی ہے اپنی کوشش کرنی ہے اپنے ایفرٹ ڈالنے ہیں پھر آپ کے ایفرٹس میں جو ہیں اثر پیدا اللہ تعالیٰ کرتا ہے تو حضرت موسیٰ سے کہا گیا تم کو مارنا ہے ایسا اب وہ ایسا کوئی ایسی چیز تو نہیں کی پتھر سے مارو تو اس سے چشمیں پھوٹ پڑے پتھر تو ویسے اتنا سخت ہوتا ہے کہ ایسا مارو تو ایسا پھوٹ جائے گا لپنی کا ایسا اور وہ پتھر اتنا سخت پر اللہ تعالیٰ نے بارہ چشمیں ان کے ایسا کے مارنے کی وجہ سے نکال دیئے اللہ تعالیٰ نے بارہ چشمیں کیوں نکالیں کیونکہ حضرت موسیٰ حضرت یاقوب علیہ السلام کے بارہ جو ہے قبیلے تھے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو بارہ قبیلوں میں تقسیم کر دیا تھا تو جب موسیٰ نے اپنی قوم والوں کے لئے پانی طلب کیا تو ہم نے اس سے کہا اپنے اساسے مارو پتھر پر تو اس سے نکل پڑے پھوٹ پڑے بارہ چشمیں اور ہر انسان کو اپنے پینے کی جگہ اور پینے کا وقت پتا تھا اللہ نے فرمایا کھاؤ پیو اللہ تعالیٰ کی رزق میں سے وَلَا تَعْسَو فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِين اور زمین پر فساد فیلانے والے مت بنو خوب کھاؤ پیو اللہ تعالیٰ کھانی سے یہاں بھی بھی وہی بات اللہ کھانے پی نیسے نہیں رکھتا آپ کھائیں اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے آپ پی اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے اسراف نہ کریں تو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ بندہ اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائے اور اللہ کا خوب خوب شکر ادا کرے مِرْزْقِ اللہ یہ بھی یاد رکھو کہ تم کو ملا ہے اللہ کی دینے سے ملائے اور خاص طور پر نعمت ملنے کے بعد فساد مد پیلاؤ اب فساد کی بہت ساری شکریہ ہوتی ہیں دین کا فساد سب سے بڑا شرک ہے اور معاملات کا فساد یہ ہے کہ لوگوں کے پر ظلم کیا جائے بلکہ کھانے کی کانٹیکس میں بھی جو فساد کا گیا ہے یعنی تم جو ہے وہ کھانا ضائع مت کرو بعض مرتبہ چیزیں جو ہے وہ فری میں مل جاتی ہیں تو ہم ان کی ویلیو نہیں سمجھتے تو ان کو سب کچھ فری میں مل لہ تھا بدلیاں فری میں من سلوہ فری میں کھانا پینا فری میں تو اس کو اسراف مت کرو اس کو ضائع مت کنے تو یہ بھی ایک فساد کھانوں کا ضائع کرنا بھی ایک فساد ہے تعصو عصا کا مطلب ہوتا ہے عصو کا مطلب ہوتا ہے اشد الفساد سخترین فساد پہلانا وَيِسْكُلْتُمْ اب اللہ نے اتنا سب کچھ تمہارے ساتھ لیا تم نے اس کا جواب کیا دیا وَيِسْكُلْتُمْ اب ان کو من سلوہ مل رہا ہے آسمان سے نازل ہو رہا ہے کوئی محنت ان کو نہیں کرنی پڑ رہی ہے بھا اسی سرکش قوم ہے یعنی جب کسی کا ذہن منفی ہو جاتا ہے نا تو وہ نیمتوں میں بھی نقص دھون لیتا ہے یعنی منفی اور مصبت ذہن میں فرق یہی ہوتا ہے کوئی آدمی اگر مصبت ذہن کا ہے تو آپ اس کے ساتھ نیکی کریں گے تو وہ آپ کا شکر گزار رہے گا اگر وہ منفی ذہن کا ہے نیگیٹیو اس کا جو مائن سیٹ ہے وہ نیگیٹیو ہے تو وہ کیا کرے گا آپ اس کے ساتھ احسان کریں گے اسی احسان میں وہ گرائیں نکال لے گا اس لئے جو فرما بردار عورتیں ہوتی ہیں وہ ہمیشہ اپنے شوہر کی شکر گزار رہتی ہیں جو ناشکری عورتیں ہوتی ہیں بیویاں شوہر اگر ان کے لئے تحفہ لے کر جائے گا تو ان کا کام ہوتا ہے سب سے پہلے اس تحفے کے اندر کوئی نقص نکال دینا کہ جو تم لے کر کے آئے ہو اس کے اندر یہ خرابی ہے یہ خامی ہے کچھ نہیں ملے گا تو تم مہنگا لے کر کے آگے اس منب شوہر لے کر کے جاتا ہے تاکہ بیوی اس کی خوش ہو جائے اور بیوی کا کام ہوتا ہے سب سے پہلے اس کے اندر کوئی نقص نکال کے شوہر کو نیچہ دکھانا تو یہ فرق ہوتا ہے قوموں میں اللہ تعالیٰ ان پر اتنی نعمتیں نازل کر رہا ہے اور ان کا جو ناشکرانہ ایٹیٹیوڈ ہے وہ کیا ہے کیا یہ ایک ہی کھانا مل رہا ہے بار بار ہم کو نہیں پسند آ رہا اچھا یہ کس کہاں سے نکلے تھے یہ بھی تو سوچیں نا یہ غلام قوم تھے ان کے بچوں کو مارا جا رہا تھا ان کی بیویوں کو زندہ چھوڑ کر کے غلام بنا لیا جا رہا تھا اللہ نے اتنے بڑے ظلم سے ان کو نجات دی اب ان کی ٹینشن کیا ہے یہ ایک ہی کھانا کیا مل رہا ہے ارے اللہ کے بندوں جو تم کو اتنی بڑی مصیبت سے اللہ نکال آیا اس پر تو تم کو اگر کوئی آلہ درجہ کا کھانا نہیں ملتا سکون سے آزادی کے ساتھ کم ترین کھانا بھی اگر ملتا تھا تو تم کو آزادی کی نعمت کا احساس ہونا چاہی کم سے کم اس ظلم سے ہم بچ کے آگئے جہاں ہمارے بچے کو ختل کیا جانا کتنا کتنا بڑا عذاب رہا ہوگا کہ کسی گھر میں بیٹا پیدا ہو رہا اس کو اٹھا کے ختل کر دیا جا رہا ہے ایسے ظلم سے نکال یعنی اتنی بترین حالت سے نکال کہ اللہ تعالیٰ تم کو لایا اور اب تمہاری شکایتیں کی کھانا کیسا مل رہی ہے ایک ہی کھانا روز روز کھاؤ انہوں نے کہا وَإِذْقُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ اور جب تم نے کہا موسیٰ سے اے موسیٰ لَنَّسْبِرْ عَلَىٰ تَعَامِنْ وَاحِدِينَ ہم کو ایک کھانے پر صبر نہیں ہوتا بس ایک ہی کھانا روز کھاؤ بور ہو گئے بور ہو گئے اللہ تعالیٰ کی نمت سے فَدْعُوا لَنَا رَبَّكْ تو اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو يُخْرِجْ لَنَا کی وہ نکالے ہمارے لیے لے کر کیا ہے ہمارے لیے مِمَّا تُمْبِتُ الْأَرْضِ وہ چیزیں جو زمین سے اُتی ہیں کیا کیا من بقلی آہا وہ لے کر کے آ جائیں سبزیاں بختال بلتے ہیں نا سبزی فروض کو من بقلیہا وَقِتَائِہا کفتہ جو ہے کہتے ہیں ککڑی کو کہ ہم کو سبزی را کر کے دو ککڑی لا کر کے دو وہ فومی ہاں فوم کا ایک مطلب علماء نے بیان کی ہے لہسن اور بعض علماء نے کہا ہے کہ فوم کا مطلب ہوتا ہے گے ہوں تو گے ہوں ہم کو کھانا ہے اور ہم کو لا کر کے دو عدسی ہاں ڈال یا بعض لوگوں نے کہا مسور کی ڈال اور وہ بسلی ہاں اور بسلی کا مطلب ہوتا ہے پیاس تو یہ کی ان کو من سلوہ مل رہا ہے آسمان سے نازل ہو رہا ہے ان کے لئے آسمانی کھانا چھوڑ کر کے یہ زمینی کھانا مانگ رہے ہیں یہ کھانا جو بغیر محنت کے نازل ہو رہا تھا اس کو چھوڑ کر کے یہ محنت والا کھانا مانگ رہے ہیں اس کے لئے محنت کرنی پڑے گی اچھا ایکسٹیوٹ دیکھی آپ یہ قوم اس پر اتنی نعمت نازلی بھی یہ بول کیسے رہیے فَدْعُ لَنَا رَبَّكْ اپنے رب سے ہمارے لئے دعا کرو کیا یہ بن اسرائیل کا رب نہیں تھا یعنی یہ اللہ تعالیٰ سے کیسی ان کے چپلش تھی کیسا یہ اللہ تعالیٰ سے ان کا غیروں جیسا تعلق تھا اللہ نے ان پر اتنی نعمت دے گی یہ بھی نہیں کہ ہمارے رب سے دعا کرو تو اپنے رب سے دعا کر جیسے وہاں پہ کہا تھا جاؤ تو اور تیرہ رب جا کر کے لڑ تو یہاں پہ اپنے رب سے یعنی ہمارے رب سے ٹھیک ہے اگر کوئی نعمت پر بندے کو اتمنان نہیں بھی ہو رہا ہے تو بندہ نعمتوں کی تنوہ کے لئے دعا کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنا خیق ہے یہ مجھے ایک چیز ملی ہے لیکن میرے لئے جو ہے وہ مجھے تنوہ کی ضرورت ہے مجھ کو اور دو تین چار چاہیے تنوہ نعمتوں کے تنوہ کے لئے دعا کرنا کوئی بری بات نہیں لیکن اس کا ایٹیٹیوڈ بھی تو ہونا چاہیے ایک توازوں کے ساتھ خشو کے ساتھ آگر کے حضرت موسیٰ سے درخواست کرتے کہ حضرت موسیٰ ہم جو ہے وہ تھوڑا سا ہم کو اور تنوہ چاہیے نعمتوں میں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کردے ہمارے لئے خشو کے ساتھ خوضو کے ساتھ کہ ہم کو اور بھی چیزیں اللہ تعالیٰ فرام کردے تو حضرت موسیٰ دعا کرتے بھی یہ نعمتوں میں تنوہ مامنا کوئی بری چیز نہیں ہے کہ بندہ نعمتوں میں تنوہ مانگے اور نعمتیں جو ہے اللہ تعالیٰ سے زیادہ مانگیں یہ ان کا اٹیٹیوٹ کتنا برا تھا کہ حضرت اللہ تعالیٰ سے کیسے کرے ادعو لنا ربک ہمارے لئے مانگو تیرے رب سے جیسے وہ بنی اسرائیلی جو ہے وہ فرعونی جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کا مقابلہ کر رہے تھے تو علاق علاق جو ہے وہ عذاب ان کے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی جا رہے تھے تو وہ فرعونی آ کر کے کہتے تھے یا ساہر ادعو لنا ربک اے ساہر اپنے رب سے دعا کر اے جادوگر یعنی جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آ رہا ہے لیکن زد موسیٰ کو نبی نہیں گولتے تھے کہتے تھے اے جادوگر ادعو لنا ربک تیرے رب سے ہمارے لئے دعا کر وہ یہ جنگ جنگر بھی آ گیا بھئی وہ تو کافر تھے تم تو ایمان لانے والے لوگوں میں سے تھے تم کہے فدعو لنا ربک اپنے رب سے ہمارے لئے دعا کرو کہ ہم کو یہ چاہیے ہم کو چاہیے سبزی ہم کو چاہیے ککڑی اور ہم کو چاہیے گیہوں یا لسن یا ہم کو چاہیے مسور کی دال یا ہم کو چاہیے پیاز تو کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم اچھی چیز کو چھوڑ کر کے خیر والی چیز کو چھوڑ کر کے کم تر چیز مانگ رہے ہو یعنی ایک تو دونوں چیزوں میں یہ عالی ترین چیز اللہ نے فرمایا تیی بریس کے جو ہم نے آسمان سے تمہاری نازل کیا تم اس کو چھوڑ کر کے تم یہ زمین سے نکلنے والی چیزیں مانگ رہے ہو اور ایک چیز جو تم کو بغیر محنت کی مل رہی ہے اس کو چھوڑ کر کے تم ایک ایسی چیز مانگ رہے ہو جس کو اگانے کے لیے جس کی کاشت کرنے کے لیے تم کو محنت کرنی پڑے گی یہ بھی تو مصرن جاؤ داخل ہو جاؤ کسی بھی شہر میں یہاں مصرن سے مراد شہر مصر نہیں ہے اسی وجہ سے بعض لوگوں یہ غلطی ہوئی کہ انہوں نے سمجھا کہ بنیسرائیل جو ہے وہ مصر چلے گئے تھے واپس بنیسرائیل جو ہے سینہ سے واپس مصر چلے گئے تھے حالانکہ یہ بات غلط ہے یہاں پہ اگر وہ مصر شہد مراد ہوتا تو علم تھا تو اس پہ تنوین نہیں لگتی تو اس کو اہیوی تو مصرہ گھا جاتا علیف راق پہ زبر کے ساتھ مصرن یہاں پہ نکرہ استعمال ہوئے کہ تم کو یہ چیزیں کھانا تو کسی بھی شہر میں داخل ہو جاؤ جہاں پہ کھیتی باڑی ہوتی ہوگی وہاں یہ چیزیں تم کو مل جائیں گی تو جو تم مانگو گے تم کو وہاں مل جائے گا جو تم یہ سب چھوڑ کر یہی مانگنے چاہ رہے ہو تو جاؤ کسی شہر میں بھی چلے جاؤ وہاں یہ چیزیں تم کو مل جائیں گی اور پھر ان کے اوپر اللہ نے زلط اور مسکنت کی پھٹکار مار یعنی پھٹکار جس پر ہم کہتے ہیں اللہ نے ان کو زلیل کر دیا دوسوا کر دیا زلہ اور مسکنہ زلہ کا جو لفظ ہے اس کو زل صغار کو کہتے ہیں چھوٹا پناہ اور مسکنہ یعنی فقر و فاقہ کشیر تو اللہ تعالی نے ان کے اوپر زلط اور مسکنت تاری کر دی فقر تاری کر دیا ان کو زلیل کر دیا کمزور کر دیا و باؤو اور وہ لوٹے بغضب من اللہ اللہ تعالی کی غضب سے کیوں ذالکہ بینہم کانو ایک فرون ابی آیات اللہ کیونکہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا ایک تو اللہ کی آیتوں سے مراد جو اللہ تعالی کی آیتیں تورات میں تھیں ان کو اور جو احکام نازل ہوئے تھے ان کو ماننے کا انکار کر دیا اور آیات سے ایک مراد آیات منظور بھی ہے یعنی انہوں نے اپنی آنکھوں سے جو نشانیاں دیکھتے ہیں اللہ تعالی کی اتنی نشانیاں دیکھنے کی باوجود بھی انہوں نے ناشکری کی اور انکار کر دیا اپنی آنکھوں سے خود جو ایک تو وہ نشانیاں نو نشانیاں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہیں دکھائیں کی فیرونیوں کو وہ بھی انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھئی تھی پھر اس کے نکلنے کے بعد اتنا سب کچھ سمندر سے کا چھڑ جانا اور پانی کا نکلنا اور بادلوں کا سر پہ سایا کرنا اتنا سب کچھ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس کے بعد دینا شکری کی رویش نہیں شوڑی انہوں نے اور انہوں نے نبیوں کو قتل کیا یہ بہت بڑا جرم ہے جو بنی اسرائیل نے انجام دیا نبیوں کو قتل کرنے کا جرم اور بہت بڑی تعداد میں نبیوں کو قتل بھی کیا حضرت زکریہ وغیرہ کا غالباً حضرت یحیاء یعظر زکریہ کیا غالباً نام آتا ہے کہ ان کو قتل کیا اور اپنے کوشش انہوں نے کی کہ حضرت عیسیٰ کو قتل کر دیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا آسمان پر اٹھا لیا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قتل کرنے کی پلاننگ کئی مرتبہ کی یہودی عورت نے دعوت لی اور گوشت میں زہر ملا دیا ایک مرتبہ یہودی خبیلے میں اللہ کی نبی کو گلایا گیا اور کوری پلاننگ یہ تھی کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اوپر سے پتھر گرا دیا جائے بہت کوشش کیوں نے اللہ کی نبی محمد الرسولﷺ میں قتل کرنے کی یہ نبیوں کو قتل کرنا جو ہے وہ ان کے خون میں شامل تھا اور ان کے جرائم کی فیرست میں یہ سب سے بڑا جرم ہے نبیوں کو قتل کرنا بغیر حق کے نبیوں کو تو ہمیشہ بغیر حق کی قتل کیا جائے گا تو فیر یہاں بغیر حق کے بولنی کیا ضرورت ہی نبیوں کو تو قتل کبھی بھی نبیوں کو قتل کرنا برحق قتل کیسے ہوگا ہمیشہ نبی کا قتل بغیر حق ہی ہوگا الگ سے بیغرور حق ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے تو ایک علماء نے کہا ہے ان کے فیل کی شناعت اور قباحت بیان کرنے کے لئے نبی کو قتل کیا جانا ان کا تو کوئی حق ہی نہیں بنتا اور کسی کا تو شاید کبھی حق بن جائے گی اس نے کسی کا قتل کر دیا تو قتل کر دے مرتض کو قتل کر دیا جائے گا لیکن نبی کا تو کوئی گنجائشی نہیں ہوتی ان کے قتل کا کوئی حق ان کو ملتا ہو اور بعض علماء نے کہا یہ خود بھی جانتے تھے ان کی نظر میں ہی تھا ان کو بھی یہ پتا تھا کہ ہم نبی کا قتل بغیر حق کے کر رہے ہیں یہ جائز نہیں ہی ان کا قتل کرنا تو یہ اس لئے بغیر حق کا الگ سے استعمال کیا گا ایسا اس لئے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور اللہ تعالی کی طے کی ہوئی حدوں کو توڑ دیا اللہ تعالی کی طے کی یہ سر حدوں کو توڑ دیا تو بہرحال یہ آیت نمبر 61 تک کے سورے بقرہ کی آج تفسیر ہوئی ہے اور اس میں بھی جو ہے وہ بہت ساری ہمارے لئے سیکھنے کی چیزیں ہیں اس آیت کے اندر بھی ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جتنی بھی نعمتیں ہم کو دی ہیں ہم کو اللہ تعالی کا ہمیشہ شکر گزار رہنا چاہیے اللہ تعالی کے ساتھ نعمتوں کی معاملے میں ہم کوئی اللہ تعالی پر کوئی کلیم نہیں کر سکتے نا کہ ہم کوئی یہ یہ چاہیے بھئی اللہ جو دے دے اللہ کا شکر ہے ہم کوئی اللہ تعالی کو ہم نے ٹیکس دیا ہوئے کہ ہم اللہ تعالی سے زبردستی کوئی چیز مانگیں تو جو اللہ نے دے دیا بس اس پر اللہ تعالی کے شکر گزار رہنا چاہیے اور نعمتوں کی شکر گزاری میں توازو بہت اہم ہے ہم پر کوئی مجھ پر کوئی احسان کرے گا اور ایسا احسان جس کے بوجھ تلے میں دب جاؤں تو محسن کے ساتھ ہمیشہ ہمارا رویہ ایک ہمبلنس والا رویہ ہوتا ہے ہمیشہ ہمبل گیتا ہے جھک کر کے اپنے محسن سے ملتا ہے محسن جو آدمی حسان کرنے والا تو اس کے ساتھ ہم ایروگینس ہمارا نہیں ہوتا غمن اور تقبر والا اس کے ساتھ رفعیہ نہیں ہوتا شکر گزاری کا سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے ہمبلنس جھک جانا تبازو اختیار کرنا خوشو اختیار کرنا اپنے محسن کے سامنے اور ان کا معاملہ آپ دیکھیں یہ تو نعمت ملی بھی اور پلے چلے جا رہے ہیں اور اللہ تعالی سے جانے کر کچھ خیر دیا ہے تو اس خیر کے بدلے میں شر اللہ سے طلب نہیں کرنا چاہیے اور بندہ جب مسلسل نافرمانیاں کرتا ہے تو اللہ کیا کرتا ہے نعمتوں کو چھین لیتا ہے اور عذاب مسلط کر دیتا ہے تو اللہ نے جو بھی نعمت دی ہے اس کا شکریہ ادا کریں اللہ نے فرمایا اگر تم شکریہ ادا کروگے ہم تم کو بڑھا کر کے دیں اور اگر شکریہ نہیں ادا کروگے نافرمانیاں کروگے ناشکری والا ایٹیٹیوٹ رہے گا تو پھر اللہ تعالی جو نعمتیں ملی ہیں وہ بھی چھین لیتا ہے تو اس لیے علماء نے یہ کہا ہے کہ شکر جو ہے وہ نعمتوں کا محافظ ہے اور نعمتوں کا جالب ہے یعنی ایک تو جو ملی ہوئی نعمتیں ہیں شکر ان نعمتوں کی کوئی سیکیور کرتا ہے کہ یہ جانے نہ پائیں اور پھر اور نعمتوں کو لانے کا سبب بنتا ہے اس لیے جو بھی ملا ہے مطلب ہم تو گنی نہیں سکتے اللہ نے اتنی نعمتیں دیئے ہیں تو جو بھی اللہ تعالی نے دیا ہے اس پہ ہمیشہ اللہ کا شکر بلکہ مصیبتوں میں بھی اللہ تعالی کا شکر صلف میں سے بعض جو ہے وہ غارباً فاضی آیاز یہ کوئی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب میں کسی مصیبت کا شکار ہوتا ہوں تو میں چار چیزوں پہ اللہ کا شکر ہوتا ہوں مصیبت میں اللہ کا شکر ہوتا ہوں مصیبت آتی تو میں چار چیزوں میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ مصیبت آئی ہے اللہ تعالی چاہتا تو اس سے بڑی مصیبت کا مجھ کو شکار کر سکتا کوئی مصیبت ہو اس سے بڑی مصیبتیں بھی ہوتی ہیں اللہ نے یہی مصیبت دی اس سے بڑی مصیبت نہیں دی اس پر میں اللہ کا شکر عدا کرتا یعنی گاڑی سے کہیں جا رہے تھے ایکسیڈنٹ ہو گیا پیٹ ٹوٹ گیا اللہ کا شکر ہے کہ پیری ٹوٹا جان بھی جا سکتی گی دوسرا میں انہا لیلہ ہی نے رجعون پڑھنے کیا جو مجھ کو توفیق مل گئے اس پر اللہ کا شکر کہ مصیبت آئی تو فورا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھا اس کا ثواب مل گیا اس پر اللہ کا شکر پھر صبر کرنے کی اللہ نے توفیق دی اس پر اللہ کا شکر کہ اللہ ظلام ہے صبر کر لے گیا اس پر اور چوتھا کہ اللہ نے یہ مصیبت میرے دین کے اندر نہیں رکھتی میرا عقیدہ سلامت ہے میرا ایمان سلامت ہے میرا منحج سلامت ہے جو مصیبت ہے وہ دنیا بھی مصیبت ہے دنیا کی مصیبت دنیا اس کا نقصان دنیا تک ہے دین اگر مصیبت کا شکار ہو جائے تو اس کا نقصان آخرت میں ہوگا تو دنیا کی مصیبت ہے کوئی نہیں زندگی کے خاتمے کے ساتھ ختم ہی ہو جائے گی ہمیشہ تو نہیں رہنے والی ہے اللہ کا فضل ہے کی میرے دین کو اللہ نے مصیبت سے بچایا ہوئے تو جو بڑے اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ مصیبتوں میں بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں چلو یہ اس مصیبت میں بھی بہت سارے پہلو خیر کہیں میں اس پر اللہ کا شکر گزار تو جب ہم شکر کا رویہ رکھتے ہیں فہیسیتیں قوم بھی شکر کا رویہ ہونا چاہیے اور اپنی انڈی ویجول حیثیت سے بھی اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہیں جی اللہ تعالیٰ نے جو بھی نعمت لیے تو یہ شکر جو ہے وہ نعمتوں کی حفاظت کرتا ہے اور مزید نعمتیں لانے کا سبب بنتا ہے اور اگر بن اسرائیل کی طرح ناشکری کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ نعمتیں چھین لے گا جیسے ان سے چھین لی گئی نعمتیں اور عذاب بھیج دے گا جیسے ان پر عذاب بھی دیا گیا تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ان آیتوں سے ہم کو ایک فائدہ بلتا ہے کہ وہ ہم کو اپنی زندگی میں رویہ خیال کرنا چاہیے پر ہم آج کے دست کا ختم کرتے ہیں آج کا درس ہی پہ ختم کرتے ہیں اقول قول لی آدھا وستغفر اللہ لی و لکم نیسائر المسلمین وستغفروا انہو لغفر رہی و آخر دعوانا اندرہ بیالوین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبحان اللہ و بحمده سبحانکر اللہ و بحمده رشب اللہ اللہ انہا استغفروا و عطا و بحمده